مدبانہ گزارش ہے کہ فرش اعضاء پر تشریف لیں ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ آمان اللہ و ملائکتہ یسلون علیہ محمد آمان آمان ätzen اینسان Brooke آمان دے موسیقی اور ایمان مسلمان بنا دیتا ہے اور ایمان مسلمان بنا دیتا علم و ایمان سے افضل ہے عمل کا درجہ جو مسلمان کو سلمان بنا دیتا ہے علم و ایمان سے افضل ہے عمل کا درجہ جو مسلمان کو سلمان بنا دیتا ہے علم و انسان کو ایک باوازِ بلند ناری صلوات اللہ و ایمان اللہ و ایمان سبوہ کے پہ کر مڈھل کر رہ گئی شام حسین سبوہ کے پہ کر مڈھل کر رہ گئی شام حسین اور آج بھی محفوظ ہے ذہنوں میں پیغام حسین اور آج بھی محفوظ ہے ذہنوں میں پیغام حسین کربلا کی جنگ کا انجام بھی کیا ہے نسے مٹ گیا نامِ یزیدہ رہ گیا نامِ حسین کربلا کی جنگ کا انجام بھی کیا ہے نسے مٹ گیا نامِ یزیدہ رہ گیا نامِ حسین سبوہ کے ایک قطع اور ملاحظہ فرمالی ساملتا ہے ازاداری سے آدمی پھولتا پھلتا ہے ازاداری سے ٹھوکرے کھا کے ساملتا ہے ازاداری سے ٹھوکرے کھا کے ساملتا ہے ازاداری میں مسلمانوں کو کچھ بھی نہیں کہتا لیکن جو یزیدی ہے وہ جلتا ہے ازادار ازاداری سے آدمی پھولتا ہے ازاداری سے ایک سلوات ہے جہاں محمد وآلہ محمد سلام کی چند شیئر سماد کریں تیری 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 ہر کی طرح عظیم مقدر تلاش کر ہر کی طرح عظیم مقدر تلاش کر اے جوہری حیات کا جوہر تلاش کر ہر کی طرح عظیم مقدر تلاش کر مقدر تلاش کر مقدر تلاش کر حق بولنا اگر ہے تو میسا مزاج بان حق بولنا اگر حق بولنا اگر تو میسا مزاج بان زر کی تلاش ہے تو ابو زر تلاش مقدر تلاش کر تجھے کو اگر علی کی غلامی غلامی کا شوق ہے تجھے کو اگر علی کی غلامی کا شوق ہے گھر سے نکل کے جذبے قبل تجھے 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 مقدر تلاش کر مقدر تلاش کر تجھے 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 صاحبے ایمان بنا دیا کتنوں کو جس نے صاحبے ایمان بنا دیا تاریخ میں بطول کی چادت تلا تاریخ تاریخ میں بطول کی چادت تلاش کر تجھے 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 اور کی ترازی مقدر تلاش کا سوتا ہوا علی کو جو ہے دیکھنے کا شوق ہجرت کی شب رسول کا بستر تلاش کا ہر کی طرح عظیم و قدر تلاش کا ہر کا ضمیر ہر سے یہ کہتا تھا بار بار ہر کا ضمیر ہر سے یہ کہتا تھا بار بار قدرے کی فکر چھوڑ سمندار تلاش کا ہر کا ضمیر ہر سے یہ کہتا تھا بار بار قدرے کی فکر چھوڑ سمندار تلاش کا ہر کی طرح عظیم و قدر اخری شرط مات کریں قدرے کی فکر چھوڑ سمندار تلاش کا قدرے کی فکر چھوڑ سمندار تلاش کا قدرے کی فکر چھوڑ سمندار تلاش کا دنیا میں کوئی اور سخنوار تلاش کا ان کی طرح فاتحہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے مرہوم وسیم حیدر ابنے امیر حسن مرہوم اور ان کی اہلیہ مرہومہ کی روحہ سے سعید وسیم حیدر ابنے سعید امیر حسن شاہید فاطمہ بنتے سعید الفقار ادھر مرہوم سعید الفقار ادھر مرہوم سعید الفقار ادھر مرہوم سعید امیر حسن شاہید فاطمہ باست بار روحہ سعید صلی باتا سعید امیر حسن شاہید فاصل موسیقی جبرن میں تیغھ تول کے سلطان دی بڑھے جبرن میں تیغھ تول کے سلطان دی بڑھے گیتی کو تھا ملین کو روح الامی بڑھے مانند شیر نر کہیں ڈھہر کہیں گویا علی اُلٹتے ہوئے آستی جلوہ دیا جرینِ اروسِ مسا مشکل کشا کی تیغھ نے چھوڑا غلاف فکو مشکل کشا کی تیغھ نے چھوڑا غلاف لبے کہک تیغھ رکھی شہن میں آن میں پلٹی سپاہائی قیام جہان میں پھر سرکشون تیر ملائے کمان میں پھر کھل گئے لپٹ کے بھرہر نشان میں ارے پے کس حسین ظلم شاروں میں گھر گئے مولا تمہارے لاکھ سواروں میں گھر گئے مولا تمہارے لاکھ سواروں میں گھر گئے چلتے تھے چار سمت سے بھالِ حسین ٹوٹے تھے لاکھ برچیوں والِ حسین یہ دکھ نبی کی گود کے پالِ حسین ارے قاتل تھے خنجروں کو نکالِ حسین ارے تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ گرتے تھے اور سمالنے والا کوئی نہ گرتے تھے اور سمالنے والا کوئی نہ ارے گرتے ہیں اب حسین فرس پر سے ہے غزب نکلی رکاب پائے متاہر سے ہے غزب پہلو شگا فتا ہوا خنجر سے ہے غزب غش میں جھکے اماما گیرا سر سے ہے غزب رے قرآن رہل زی سے سر فرش گر پڑا دیوار کعبہ بے گئی ارش گر پڑا دیوار کعبہ بے گئی ارش گر ارے جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کیے امت نے مجھ کو لوٹ لیا وہاں محمدہ اس وقت کون حق محبت کرے ہے ہے یہ ظلم دو عالم کا موقت دا ارے انیسوں ہے زخم تنے چاک چاک زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاطبہ زینب نکل حسین تڑپتا ہے آخری پر سمات کریں ایک بار ارے پنتِ علی تو پیٹ تھی پھرتی تھی نانگ کٹتا تھا نور چشمیں علی کا گلہ اُدھا زینب کو مانا کرتے تھے ہر چند ہے لشن لیکن وہ دوڑی جاتی تھی بھائی کی لاز ارے پہنچی جو قتلگاہ میں اس روک ٹوک پر دیکھا سرِ حسین کو نیزے کی نور پہنچی جو قتلگاہ میں اس روک ٹوک پر دیکھا سرِ حسین کو نیزے کی نور پر چبرن میں تیر ابھی آپ کے سامنے مقصود انداز میں سوسخانی فرما رہتے ہیں جناب سے یہ سمرزہ صاحب اپنے ہمناوہ کے ساتھ چار مصروں سے آغاز کر رہا ہوں جناب تنویر صاحب جانتوری کو کیونکہ مصروفیات کی وجہ سے ان کو کہن جانا ہے سماد فرمائیں کہ حقیقتوں میں حقیقت کا نام ہے زینب حقیقتوں میں حقیقت کا نام ہے زینب امام تو نہیں شانِ امام ہے زینب امام تو نہیں شانِ امام ہے زینب اور جری کے بعد اسیروں کی علمدار ہوں میں جری کے بعد اسیروں کی علمدار ہوں میں علی کے شیر کی خواہر کا نام ہے زینب علی کے شیر کی خواہر کا نام ہے زینب اسی کے ساتھ شائرِ الہبیت جناب تنویر صاحب جانتوری سے گزارش کرنا ہوں کہ بارگاہ امام میں نظرانِ عقیقت پیش کریں حضرات ایک الان سامات فرما لیں ایک خبرِ غم ہے اسلام عزا خانہ شیخ محمد اسلام مرہم کے متولی جناب نجم الحسن زہدی صاحب کے چھوٹے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے جن کی مٹی کی خبر گیارہ بجے دی گئی ہے کہ گیارہ بجے ان کی مٹی دن میں عزا خانہ شیخ محمد اسلام مرہم میں پڑے گی آپ حضرات شرکت کریں ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات سامات کرلیں ایک محتلال تین چار شیر پیش کر دے رہا ہوں عصالِ صباب کے مجلی سے مناسبت سے پیش کرتا ہوں سامات کریں والدین کے عصالِ صباب کی یہ مجلی سے لہذا اس خیال سے پھول کھلتے ہیں مہکتے ہیں بکھر جاتے ہیں پھول کھلتے ہیں پھول کھلتے ہیں مہکتے ہیں بکھر جاتے ہیں اپنی خوشبو سے درو بام کو بھر جاتے ہیں اپنی خوشبو سے درو بام کو بھر جاتے ہیں شیر سامات کرنہ حسن بھائی دیکھئے گا کی نکہتیں اپنی زمانے کے حوالے کر کے نکہتیں اپنی زمانے کے حوالے کر کے قافل پھولوں کے آتے ہیں گزر جاتے ہیں قافل پھولوں کے آتے ہیں گزر جاتے ہیں اور یہ شیر سامات کریں خاص طور سے مرومین کے پسمندگان کے خدمت میں پیش کرتا ہوں سامات کریں بطور خاص کی دکھ بہت دیتا ہے جب جبھی غم دنیا ہم کو دکھ بہت دیتا ہے جبھی غم دنیا ہم کو ارے ہم غم شہ کے سمندل میں اتر جاتے ہیں ہم غم شہ کے سمندل میں اتر جاتے ہیں اور راس کیا آئے گی کوسر کی روانی ان کو جو میری بھیگی ہوئی پلکوں سے ڈر جاتے ہیں جو میری بھیگی ہوئی پلکوں سے ڈر جاتے ہیں اور بس اس سلسلے کا آخری شعر سمات کریں بطور خاص یہ شعر خاص طور سے مرومین کے ورسا کے خدمت میں پیش کرتا ہوں شاید تسلی کا سامان بنیں بطور خاص سمات کریں ایک سلوات پڑھ دیں فضرات سمات کریں پھول کھلتے ہیں مہکتے ہیں بکھل جاتے ہیں مر کے بھی خوشی ہیں تیرے چاہنے والے مولا مر کے بھی خوشی ہیں تیرے چاہنے والے مولا ایسا لگتا ہے کی پردیس سے گھر جاتے ہیں ایسا لگتا ہے کی پردیس سے گھر جاتے ہیں ایسا لگتا ہے ہم میں گزارش کروں گا جناب سین صاحب مرزا پوری سے کی بارگاہ امام میں منظوم نظرانی قیدت پیش کریں موشم ناشادگار ہے لہذا آپ وقت کا خیال رکھتے ہوئے شیر مدار سلوات سلام اللہ محمد حضرات ایک مطلع اور چند شیر حضرت ایک اور سلوات پڑھیں مطلع دیکھیں حیران کر گیا پانی مطلع ایک خاص ہے مطلع دیکھیں میرے خلوس کو حیران کر گیا پانی کی میرے خلوس کو حیران کر گیا پانی کہا حسین تو آنکھوں میں بھر گیا پانی کہا حسین تو آنکھوں میں بھر گیا پانی کی وہ کر ارض میں سیلاب بن کے پھرتا ہے وہ کر ارض میں سیلاب بن کے پھرتا ہے کسی کی چاہہہ میں کتنا بکھر گیا پانی کسی کی چاہہہ میں کتنا بکھر گیا پانی کسی کی چاہہہ میں کتنا بکھر گیا پانی علی علی کے لال سے آکھیں ملا نہیں پایا کہ علی کے لال سے آکھیں ملا نہیں پایا نظر چھوڑا کہ وہاں سے گزر گیا پانی نظر چھوڑا کہ وہاں سے گزر گیا پانی یہ شہر بطور خاص ساماتھ فرائیں بہت قیمتی شہر حضرات گرا جو خاک پہ مشق زی سکینہ سے گرا جو خاک پہ مشق زی سکینہ سے کہ گرا جو خاک پہ مشق زی سکینہ سے تڑپ 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 کے ندامت سے مر گیا پانی تڑپ تڑپ کے ندامت سے مر گیا پانی اور آخری شہر دیکھیں بہت اللہ خاص کی تواف کرتا ہے اب بھی کسی کی تربت کا تواف کرتا ہے اب بھی کسی کی تربت کا تواف کرتا ہے اب بھی کسی کی تربت کا پانی ادائے تشنا دہن سے سودھر گیا پانی ادائے تشنا دہن سے سودھر گیا پانی اور مختہ دیکھیں بہت اللہ خاص پانی 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 دیکھے جب سے پانی پانی جب سے پانی جب سے پانی پانی جب سے نظر سے اس کی تب ہی سے اتر گیا پانی نظر سے اس کی تب ہی سے اتر گیا آپ حضرات سے گزارشیں کہ تھوڑا تھوڑا آگے سمٹ آئیں تاکہ پیچھے والے آنے کوئی ضائمت نہ ہو سکے حضرات مرہوم سے بڑا لگاؤ تھا بڑی محبت تھی ان کے مناظبت سے چار مصرے سماعت فرمائیں کہ کون کہتا ہے کی مر گئے ہیں وسیم کون کہتا ہے کی مر گئے ہیں وسیم بس ادھر سے ادھر گئے ہیں وسیم بس ادھر سے ادھر گئے ہیں وسیم اور فرش مجلس پہ ہیں یہی پہ کہیں فرش مجلس پہ ہیں یہی پہ کہیں عشق غم بھی بہا رہے ہیں وسیم عشق غم بھی بہا رہے ہیں وسیم بابا تمہارا احمد مختار فاطمہ شوہر جہاں میں حیدر کلار فاطمہ شوہر جہاں میں حیدر کلار فاطمہ شیر ملازہ آو ہے دل میں جس کے علفت آل رسول ہاں ہے دل میں جس کے علفت آل رسول ہاں وہ آدمی ہے صاحب کردار فاطمہ بے ازن گھر میں آتا نہیں موت کا ملاک حسن بھائی بتا رہے ہیں خاص نامات بے ازن گھر میں آتا نہیں موت کا ملاک کتنا بلند ہے تیرا میار فاطمہ کردار جس کا نیک ہے کردار جس کا نیک ہے اور فکر ہے بلان ہر حال میں ہے شہ کا ازادار فاطمہ جو عظمت حسین کو سمجھا نہیں کبھی اس کا تو مر نہ جی نہ ہے بیکار فاطمہ زہرہ ستارہ کہتا ہوا عرش سے چلا دینِ خدا کی مالک و مختار فاطمہ دینِ خدا کی مالک و مختار فاطمہ میں گزارش کروں گا جناب سید عباس صاحب غازی پوری سے بارگاہ امام میں نظرانے کے عدد پیش کریں جناب عباس صاحب غازی پوری آپ کی سماتوں کے حوالے کے ہوا دینِ خدا میں نیک مستانی نہیں سٹیں کرسکم استوالم سٹیں کچھ ہے حضرات سامین سلام علیکم چونکہ وقت کے دامن میں بہت کل گنجائش نہیں ہو موسم بھی ذرا ناساز ہے اس لئے صرف چار مصرے اور ایک کلام پیش کروں گا انشاءاللہ حضرات سے گزاری شیخ مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر مرہوم وسیم حیدر صاحب اور مرہوم شاہین فاطمہ صاحبہ کی ارواح کو عصال فرمانے بسم اللہ الرحمن 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 صلی اللہ علیہ وسلم چار مصرے پیش خدمت کرتا ہوں جناب فضا کے کردار کو پس منظر میں رکھتے ہوئے شہزادی ایک و نائن کی شان میں چار مصرے پیش خدمت ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الر بھی حق میں رکھا اور اپنے کردار کی پوشاک پنہا کر کے اروج اپنے کردار کی پوشاک پنہا کر کے اروج ایک چاندی کو بھی سونے کے ورق میں رکھا اپنے کردار کی پوشاک پنہا کر کے اروج ایک چاندی کو بھی سونے کے ورق میں رکھا اس علوات پڑھیں برمحمد والم بس بہت ہی جلدی جلدی انشاءاللہ ایک مطلع اور چند اشار پیش خدمت کرتا ہوں کہ وسیلہ ہیں جو حدیثِ قصہ کے دامن میں قبلہ وسیلہ ہیں جو حدیثِ قصہ کے دامن میں قبولیت کی سند ہیں دعا کے دامن میں وسیلہ ہیں جو حدیثِ قصہ کے دامن میں قبولیت کی سند ہیں دعا کے دامن میں شیر پیش کر رہا ہوں کہ فلک پہ جیسے ہی زہرہ کی روٹیاں پہنچیں شیر سنیے کہا فلک پہ جیسے ہی زہرہ کی روٹیاں پہنچیں رکھا خدا نے انہیں حلطہ کے دامن میں شاعریں ملازو فلک پہ جیسے ہی زہرہ کی روٹیاں پہنچیں رکھا خدا نے انہیں حلطہ کے دامن میں شیر پیش کرتا ہوں کہ برائے نصرتِ شبیر دو کٹے بازو برائے نصرتِ شبیر دو کٹے بازو ہے ان سے ہٹ کے بھلا کیا وفا کے دامن میں برائے نصرتِ شبیر دو کٹے بازو ہے ان سے ہٹ کے بھلا کیا وفا کے دامن میں شیر بطور خاص پیش کرتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی جری کو حسین نے روکا جہاں جہاں بھی جری کو حسین نے روکا وفا کے پھول کھلے اتبا کے دامن میں جہاں جہاں بھی جری کو حسین نے روکا وفا کے پھول کھلے اتبا کے دامن میں اور شیر دیکھیں کہ سخی کا لال تھا فطرت میں ہی سخاوت تھی سخی کا لال تھا فطرت میں ہی سخاوت تھی وہ رک کے پیاس جلال غمہ کے دامن میں وہ رک کے پیاس جلال غمہ کے دامن میں بطور خاص شیر بس دو تین شیر کی ذہمت ہے کہ اسی کے خون نے رکھا ہے انبیاء کا بھرم اسی کے خون نے رکھا ہے انبیاء کا بھرم حسین لائے تھے جس کو ابا کے دامن میں اسی کے خون نے رکھا ہے انبیاء کا بھرم حسین لائے تھے جس کو ابا کے دامن میں اور آخری شیر کے ہر ایسی شان سے قسمت جگہ کے سویا ہے شیر پیش کرو ہر ایسی شان سے قسمت جگہ کے سویا ہے کھلے گی آنکھ رسولِ خدا کے دامن میں مختہ پیش کرتا ہوں کہ حروج کر کے شریعت کے چاند کو روشن حروج کر کے شریعت کے چاند کو روشن ستارے سو گئے کرب و بلا کے دامن میں بہت بہت شکر آب ازرا سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا دائے اور بھائے دونوں جگہاں خالی ہے لہٰذا اس کو پور کر دیں تاکہ پیچھے والوں کو دکت نہ ہو سکے چار مصرے سے مولانا کہا بھولے تو کیسے بھولے شہادت حسین کی بھولے تو کیسے بھولے شہادت حسین کی تیروں کی چھاؤں میں بھی عبادت حسین کی اسلام کے لئے جو اب بھرا گھر لٹا چکے تعظیم کرنے اٹھی رسالت حسین کی میں بہت ہی عدب کے ساتھ مزادش کرنے جانا ہوں خطیب ہجت الاسلام آل جناب مولانا سید سید صفی حدیر صاحب سے رونہ کے افلوز میں مر ہونے جا رہے ہیں باوازے بلند نارے سلواز سے استقبال کر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مجھے رحم اللہ من قرآ الفاتحہ رحم اللہ من قرآ الفاتحہ رحم اللہ من قرآ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابل قاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین واللعنت الدائمت الباقیتو علا عدائهم اجمعین من الآن الى يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی فی کتابه المبین وہو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل ننبعكم بالاخسرین اعمالا الَّذِينَ ظَلَّ سَيَهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسَنُونَ سُنْعَا سلوات بھیجے محمد وآل محمد وآل محمد وہ تمام طریقے موجود ہیں جن کے انجام دینے سے انسان کو خود عجر و ثواب ملتا ہے جن کاموں کو ہم اور آپ انجام دیتے ہیں اچھے کام جنہیں مذہب نے ہم سے کہا ہے ان اچھے کاموں کی دو قسمیں ہیں کچھ کام واجب ہیں اور زیادہ تر عامال اور اچھے کام جو اللہ نے ہمیں بتائے ہیں اور جن کے انجام دینے کا سارا فائدہ ہمیں ملتا ہے اللہ تک رسول تک امام تک کچھ نہیں جاتا کبھی ہمیں یہ لگتا ہے نا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ بڑا احسان ہے کہ ہم نے داڑی رکھ لی بڑا احسان ہے کہ ہم نے نہ ماس کی پابندی کر لی نہ اللہ پر کوئی احسان ہے نہ حضور پر کوئی احسان ہے نہ ماسومین پر جو کر رہے ہیں اپنا بھالا کر رہے ہیں اللہ نے جن نیکیوں کو بتایا ہے انہیں انجام دے کے چاہے واجبات ہوں چاہے مستحبات اپنا بھالا کرتے ہیں اور جن برائیوں سے رکا ہے چاہے وہ حرام ہو چاہے مکروہ ہو انہیں کر کے اپنا برا کرتے ہیں کسی اور کا کچھ نہیں بگڑتے ہیں اللہ کا نبی کا رسول کا کچھ نہیں بگڑتا اگر ہم جھوٹ بولیں اگر ہم نماز نہ پڑھیں اگر ہم ظلم کریں اس کا کچھ نہیں بگڑتا ہمارا بگڑتا ہے یا میری ذات کو کوئی نفسان ہوتا ہے یا میرے قدبے کو یا میرے پڑوس کو یا میرے ہم خلقت لوگوں کو یا میری دنیا کو یا میری آخرت کو جب میں اللہ کے کسی حقوق کی کوئی مخالفت کرتا ہوں یعنی واجب چھوڑتا ہوں اور حرام کرتا ہوں تو نیکیاں کی دو قسمیں ہیں کچھ نیکیاں وہ ہیں جو واجب ہیں ان پر بھی عجر و ثواب ہیں اور کچھ نیکیاں وہ ہیں جو مستحاب ہیں جو زردتر ہیں ان پر بھی عجر و ثواب ہیں ایک وضاحت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کسی انسان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد شریعت نے کوئی خاص طریقہ نہیں بتایا ہے عیسیٰ علیہ السواب کرنے کا پوری گنجائش ہے کہ ہر وہ کام جو آپ پہ واجب نہ ہو سنت اور مستحب ہو وہ چاہے ایک بار سبحان اللہ کہنا ہو چاہے دو رکعت نماز پڑھنا ہو چاہے ایک بار محمد و آل محمد پہ صلوات بھیجنا ہو چاہے محمد سے ایک یتیم کے سر پہ ہاتھ پھرنا ہو چاہے سڑک پر پڑے ہوئے پتھر کو کنارے کر دینا ہو چاہے دو روپیے نکال کے جیب سے کسی فقیر مومن کو دینا ہو چاہے کسی مومن کو بطور محبت کھانا کھلانا ہو چاہے کسی غریب کو بطور ضرورت پراشن دینا ہو چھوٹے سے چھوٹا کام جو مجھ پہ واجب نہیں ہے مستحب ہے اور بڑے سے بڑا کام جو مجھ پہ واجب نہیں ہے مستحب ہے چاہے حج کرنا ہو چاہے عمرہ کرنا ہو چاہے زیارت کرنا ہو ہر مستحب کام آدمی کسی کے عیسال سواب کے لیے کر سکتا ہے اور اللہ کا کرم ہے کہ جب میں اپنے لیے کرتا ہوں تو خالی مجھے عجر ملتا ہے لیکن جب میں یہی مرہوم کے لیے کرتا ہوں تو ایسا نہیں کہ میرا والا ادھر پہنچاتا ہے میرا والا مجھے بھی دیتا ہے اور اتنی ادھر بھی پہنچاتا ہے میں نے سراد اس چیز کی کرنا چاہیے کہ ہم نیکیاں بہت کرتے ہیں دین کی پابندیاں بھی کرتے ہیں لیکن کانسپ کلیر نہ ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی ہماری نیکیوں کی ویلو کم ہو جاتی ہے جو ہمیں ملنا چاہیے وہاں تک نہیں پہنچتے اور کبھی کبھی ہماری نیکیاں ضائع ہی ہو جاتی ہیں جو ہم پانا چاہتے ہیں وہ پاتے ہی نہیں زہمتیں بڑی بڑی اٹھاتے ہیں یا ویلو گھٹا لیتے ہیں یا بلکل کھاٹے میں چلے جاتے ہیں اور جو کام کیا جس لیے کیا وہ ہم اس کے پانے کے لائے نہیں بنتے میں نے اس وقت اسی موضوع کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضری دی ہے اور اس حصال سباب کی مجلس میں اسی موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ میری قوم میں مجھے فی الحال ان سے نہیں بات کرنا جو نماز نہیں پڑتے مجھے ان سے بات نہیں کرنا جو مجلسوں میں نہیں آتے میں ان سے میرا اس وقت میرا مخاطب وہ نہیں ہے کہ جو دین سے دور ہیں اور دین سے تعلق اور رشتے نہیں رکھتے ہیں میرے سامنے وہ ہیں کہ جو دین سے جڑے ہیں مسلحے پہ بھی بیٹھتے ہیں اور فرش عدہ پہ بھی آتے ہیں فرش عدہ پہ آئے ہیں تو مجھے اس سے امید ہے کہ مسلحے بھی بیٹھتے ہوں گے اس لیے کہ جو فرش عدہ پہ آئے گا تو کربلا میں نماز الظہر کے وقت برستے ہوئے تیروں میں مسلح بچھا دیکھ کے پھر وہ مسلح پہ جائے گا ضرور فرش عدہ پہ ٹھیک سے آئے گا تو مسلح تک پہنچے گا ضرور مسلح پہ پہنچے اور فرش عدہ تک نہ پہنچے یہ تو ممکن ہے لیکن فرش عدہ پہ آئے اب مسلح پہ جائے یہ میرے خیال ممکن نہیں اگر فرش عدہ پہ آ کے بھی مسلح پہ نہیں جاتا ہے تو اس کا مطلب ٹھیک سے فرش عدہ پہ بھی آیا نہیں ہے اس لیے کہ مسلح فرش عدہ پہ آتے ہی نمازِ غرق و پانی پلا کے نماز جماعت قائم کرتے حسین دکھائی دیں گے فرش عدہ پہ آتے ہی شبِ آشور نماز کے لیے محلت دیتے لیتے حسین دکھائی دیں گے فرش عدہ پہ آتے ہی ازانِ صبح کی آوازِ علی اکبر کانوں میں سنائی دے گی فرش عدہ پہ آتے ہی نمازِ ظہر کا مسلح برستے تیروں میں بچھا ہوا دکھائی دے گا نمازِ عدہ پہ آتے ہی جنگ کو روک کے نماز قائم کرتے حسین دکھائی دیں گے تو اتنا دیکھ کے بھی آدمی مسلح پہ نہ آئے گا تو اس کا مطلب وہ فرش عدہ ہی پہ نہیں آیا کہہ یہ تو ایک زمنی سی بات تھی جو میں نے آپ کے انماز میں ارز کر دی میرے مخاطب اس وقت دیندار لوگ ہیں دیندار چاہے فلفلک دیندار ہیں کہ واجبات پہ بھرپور توجہ کہ واجبات چھوٹنے نہ پائے اور حرام ہونے نہ پائے اگر اس مندل پہ آگے تو عادل ہے اور اگر اتنے دیندار نہیں ہیں مگر زندگی میں بہت سے گناہوں کو جہاں کر بیٹھتے ہیں وہیں بہت سے گناہوں سے بچاتے بھی ہیں جھوٹ بول جاتے ہیں گالی نہیں بکتے نجس کھا لیتے ہیں شراب نہیں پیتے اب میں کیا کروں میری بدنصیبی ہے کہ چھوٹا لکھنو جانپور ہے اور بڑا جانپور لکھنو ہے اور مجھے دونوں جگہوں کی کنفرم خبریں ہیں کہ علی والوں کے اندر بھی چپکے چپکے سے علانت گھس رہی ہے ذرا ترقی آفتہ ہوئے تو پینے پلانے پہ آگئے یہ تو پرانا فیشن تھا اب افسوسناک بات یہ ہے کہ غربت کے دور میں بھی ان محلوں میں ڈبے بیر کے مل لئے ہیں جہاں نہ ملنا چاہیے شادیوں کے بعد کوڑا سمیٹا جاتا ہے تو وہاں کچھ ریشیاں مل جاتی ہیں جو نہ ملنا چاہیے یہ بڑی لانت ہے عزیزو سرورِ کربلا حضرتِ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کا انکار کرتے ہوئے یزید کو جو پہچنوایا تھا کہ یہ کیسا آدمی ہے اس لائق نہیں کہ میں اس کی بیعت کروں اس میں اس کی چند برائیاں گنائی تھی ان میں ایک برائی تھی کہ یزید شرابی ہے اور میں بیعتِ نبوت کا ہوں میں نبوت کی کان سے نکلا ہوں میرے گھر میں فرشتوں کی آمد و رفت ہے تو میں شرابی کی بیعت نہیں کر سکتا یعنی حسین نے یزید کوئی گناہوں کا مجموعہ تھا کوئی گناہ اس سے بچے ہی نہیں تھا جو اس نے نہ کیا ہو مگر حسین نے اس کی گناہوں میں چار پانچ گناہ گناہے تھے یزید قاتل ہے یزید شرابی ہے یزید بدکار ہے برائیاں اور گناہ کرتا ہے اور یزید گناہوں کو کھلم کھلا کرتا ہے یہ چار برائیاں بیان کی تھی یزید کی تو اگر حسینی ہیں تو کم سے کم ہمارے اندر یزید کی ان تین برائیوں سے بچنے کی فکر تو ہونا چاہیے ہمارے درمیان کوئی کسی کا قاتل نہ پیدا ہونے پائے ہمارے درمیان کوئی شرابی نہ پیدا ہونے پائے ہمارے درمیان ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں تو گناہوں کو چھپا کے کریں یا کر کے چھپائیں گناہوں کو کھلم کھلا انجام دینے کا مزاج نہ بننے پائے اس لئے کہ یہ یزید کی پہچان حسین کی نگاہ میں ہے خیر میں نے بات جہاں سے شروع کی تھی وہ آپ کی ذہنوں تک پہنچا سکوں کہ شریعت نے عیسیٰ علیہ سواب کے لیے کوئی خصوصی طریقہ بتایا ہی نہیں مرنے کے بعد عیسیٰ علیہ سواب کے لیے ہر وہ کام کیا جا سکتا ہے کہ جو ہمارے اوپر اللہ نے واجب نہیں رکھا ہے اور مستحب رکھا ہے اب یہ چند چیزیں جو بطور عیسیٰ علیہ سواب ہمارے درمیان تقریبا واجب کے طور پر سمجھ کے کی جاتی ہیں کہ یہ نہ کیا تو گویا عیسیٰ علیہ سواب نہ کیا اس میں فاتحہ پڑھنا بھی ہے تو آپ سے عرض کیا معاف کریں گے ایک سلوات بھی جائیں محمد و علم کہ جب ممبر پہ ہم آتے ہیں تو ہم کو پرچہ دیا جاتا ہے اور بار بار کیا جاتا ہے اور اچھا کیا جاتا ہے مگر میں آپ کی کانسپ کو کلیئر کرنا ہے بچھلی مجلس میں میں نے بھی اس بات کی طرح اشارہ کیا تھا ہم جو کریں اس کا ہمارا کانسپ کلیئر ہونا چاہیے شریعت نے تلاوت قرآن کو ایک بہت بڑے عجر کا کام قرار دیا ہے اور ہم سے بہت تاقید کی گئی ہے کہ روز قرآن ضرور پڑھو محسومین نے فرمایا ہے کم سے کم تمہارا کیا بگڑ جائے کہ دن بھر کا کام کر کے آؤ مستر پہ لیٹنے جاؤ تو دس آیتیں قرآن کے پڑھ لیا کرو تمہارا کیا نقصان ہے کہ اگر یہ والی سورے پڑھ لیا کرو بہت تاقید ہے کہ قرآن کو آدمی روز پڑھے لیکن قرآن پڑھنے میں جو ٹائم لگتا کتنا لگتا ہے ہمارا جو نارمل اگر سپیڈ دیکھی جائے تو ایک پارہ پڑھنے میں آدھا گھنٹا لگ جاتا ہے تو اگر آدھا گھنٹا ہمیں ایک پارہ پڑھنے میں لگتا ہے تو قرآن پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا پورا قرآن پڑھنے میں پندرہ منٹ لگیں گے یا نہیں لگیں گے اب جب آدھا گھنٹا لگتا ہے ایک پارے میں تو پورے قرآن میں پندرہ منٹ نہیں لگیں گے پندرہ گھنٹے لگیں گے جو چیزیں انسان کے مرنے کے بعد اس کے زیادہ کام آتی ہیں شریعت نے ان کی طرف اشارہ کیا ہے کوئی وقت نہیں مہین کیا اس کا کہ یہ سموم ہو کے دن اور چالسویں میں وہ عرفے میں وہ کچھ نہیں کسی کا کوئی ٹائم اس کی طرف سے مہین نہیں ہے اس میں ایک تلاوت قرآن ہے تلاوت قرآن کا جو بھی آجور سواب ہے اب اتا وقت آدمی کے پاس ہر وقت نہیں ہے تو ہمارے بزرگوں نے پڑھا مذہب کو سمجھا مذہب کو اور راہ نکالی ہمارے بزرگوں نے پڑھا کہ ایک بار سورہ احن پڑھنے میں اتنہ ہی سواب ملتا ہے جتنا سواب پورے قرآن کے پڑھنے ملتا ہے تو انہوں نے کہا ہم پورا قرآن کریں پڑھیں گے پندرہ گھنٹے لگیں گے اور سورہ ہم ایک بار پڑھنے میں ہمیں تین منٹ بھی نہیں لگیں گے انہوں نے پڑھا کہ سورہ توحید کی تلاوت کرنے میں قرآن مجید کے ایک بٹا تین حصے کی تلاوت کا عجر ملتا ہے تو انہوں نے کہا تین بار توحید پڑھیں گے تو ایک بار قرآن کی تلاوت کے برابر ہو جائے گا تو انہوں نے ایک راستہ مذہبی ذہانت سے نکال لیا کہ ہر بات قرآن پڑھنا ممکن نہیں ہے لیکن اگر ایک بار توحید ایک بار حمد اور تین بار توحید پڑھ لی جائے تو دو قرآن پڑھنے کا سواب مرہوم تک اپنے کو ملے گا اور پھر پہنچایا جا سکتا ہے لہذا اس طرح سے تلاوت کا نام پڑھا فاتحہ کیوں فاتحہ فاتحہ اس میں قرآن مجید کے سورہ حمد کا نام ہے میرے بچے جو بیٹھے ہیں افادل انہوں نے تفسیر میں پڑھتے ہی پڑھا ہوگا اور ہر قرآن میں سب سے پہلے لکھا ہے کہ سورہ حمد کے مختلف نام اس کا ایک نام الحمد اس لئے کہ الحمد سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بہت نام ہیں انہی میں ایک نام بہت مشہور ناموں میں ہے الفاتحہ فاتحہ کہتے ہیں کھولنے والے کو فتح کرنا جو ہمارے اردن بولا جاتا ہے عربی میں بھی ہے اس میں دروازے کو کھولنے کو کسی بھی چیز جو بند ہو سے کھولنا دروازہ کھولنا تو چونکہ قرآن مجید جو ہے اس کا دروازہ کا حیث کھلتا ہے سورہ حمد سے اس لئے اس کا نام فاتحہ ہے کسی عمل کا نام فاتحہ شریعت میں نہیں ہے یہ ہمارے درمیان ایک سورہ ہم نے کہا فاتحہ تو آپ نے سورہ حمد پڑھا ہم نے کہا ایک بار سورہ حمد تو تین بار سورہ حمد تلاوت فرما دیں تو آپ نے سورہ حمد توحید پڑھی مگر یہ شریعت نے کوئی نہیں رکھا کہ یہی طریقہ ہے ادھر سوا پہنچانے کا آپ جس آپ ایک آئیت پڑھ دیں کسی سورہ کی جو چاہے تلاوت کر لیں تو میں وضاحت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں ہماری خواتین نے کچھ ایسے مستحبات کو ایک خاص دوت میں انجام دینے کو اور کچھ رسمیں اپنی طرف سے بڑھا کے ایک ایسا ڈھانچہ پورا تیار کر رکھا ہے موت سے برسی تک کہ جس کو سب لوگ سمجھتے ہیں کہ شریعت میں وارد ہوا ہے میں آپ سے ارز کر رہا ہوں اس ٹائم ٹیبل کے ساتھ اور یہی کام روگ کے لیے کیا جائے شریعت میں وارد نہیں ہوا ہے شریعت کا پہلا حکم ہے کہ مرنے کے بعد سب سے پہلے بیٹھ کے اس کے واجبات کو دیکھو اور اگر اس کے ذمہ لوگوں کے حقوق باقی ہیں تو پہلے وہ قرضہ چکا ہو لاکھوں کا فاتحہ کا کھانا کھلانے سے پہلے واجب ہے کہ میراز میں ہاتھ نہیں لگا سکتے اس گھر میں رہ نہیں سکتے جو چھوڑ کے گئے مرہوم اس پیسے کو چھو نہیں سکتے جب تک کہ ان کے مالی واجبات پہلے ادا نہ کر لیں مالی واجبات کا مطلب کیا ہے کسی کا قرضہ ہے تو وہ چکائیں خمس نہیں نکالا ہے تو وہ دیں زکاة نہیں دی ہے تو وہ دیں حج نہیں کرنے گئے تھے تو وہ کریں پھر بدنی واجبات نماز قضا ہے تو وہ ادا کریں روزے چھوٹے ہیں تو وہ ادا کریں فتوہ ہے تو جو المسائل میں جا کے پڑھ لیجئے سراحب سے لکھا ہے کہ اگر وارث اس کے مالی واجبات کو ادا جب تک نہ کریں اس کے میراست پہ ہاتھ نہیں لگا سکتے مالک ابھی باپ کا انتقال ہوا اسی گھر میں بیٹھیں ٹھکانا نہیں ہے یہی منلس کرنا ہے حساب کرنا ہے کہاں اس کا راستہ یہ ہے کہ فوراں اگر مالی واجبات نہیں دے سکتے تو پکا ارادہ کرو کہ جلدہ جلد ان کے مالی واجبات کو ادا کریں گے تب ان کی میراست میں ہاتھ لگا سکتے ہو تو شریعت کا پہلا حکم ہے اس کے مالی واجبات کو ادا کرنا دوسرا حکم ہے ان کے بدنی واجبات کا نماز روزے جیسے واجبات کا ادا کرنا اب آگے وڑھو تو مستحبات تک جاؤ ہمارے ہاں ہو رہا ہے کہ ہم اسی پیسے سے ان کے چھوڑی جاداد میں بیٹھ کے وہ سب کر رہے ہیں جو واجب سے پہلے نہیں ہے واجب کے ادا کرنے کے بعد تو یہ ہمارے سلیقے کی کمی اور سلیقے کی کمی نقصان کیا پہنچاتی وہ میں بھی آپ کی خدمت میں ارز کروں گا لیکن میں نے جہاں صرف باشروع کی کہ ایک فاتحہ کی گزارش کی جاتی ہم نے بھی لکھا ہاتھ میں لے رکھا آپ سے ارز کریں گے ایک بار سورہ ہم اور تین بار سورہ توہید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید وصیم حیدر ابن حاجی سید امیر حسن اور مرحومہ شاہین فاطمہ منتہ سید ذلفغار حیدر کی روح کو حدیعہ فرما دے بسم اللہ الرحمن الرحیون بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیون بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار سلوات بیجئے محمد و آل محمد علیہ وسلم نہیں اگر یہ پہلی سالوات کی صورت ہے تو پھر مجلد سے آخر آتے ہیں اب یہ تو بعد میں میزمان کو ڈھونڈیے گا کہ ایسے کو لائے کیوں فی الحال تو آپ آہی گئے ہیں تو آئیے ملجل کے انشاءاللہ کوشش کریں کہ فرشہدہ پہ اس لیے نہ آئیں کہ یہاں بیٹھے تو ہمیں اچھا لگے فرشہدہ پہ اس لیے آئیں کہ جب ہم یہاں سے جائیں تو ہمارے خدا کو اچھا لگے ہمارے نبی کو اچھا لگے ہمارے ولی کو اچھا لگے کہ ہماری بات کی گئی اور ہم ان کے دعاوں کے حقدار ہو جائیں اس لیے کہ ہمارے آٹھوے امام حضرت علی الرضا علیہ السلام نے پوچھا کہ تم لوگ بیٹھتے ہو اور ہماری بات کرتے ہو اور ہماری حدیثیں اور ہماری روایتیں بازیان کرتے ہو تو لوگ چاہنے والوں نے کہاں مولا ہم یہ کرتے ہیں تو امام نے فرمایا کہ رحم اللہ من احیاء امرنا اللہ اس پر اپنی رحمت نازل کرے جو ہمارے امر کو ہمارے کام کو زندگی دے تو لوگوں نے کہاں مولا آپ کے کام کو ہم زندگی دے سمجھ میں نہیں آتا آپ تو امام ہیں آپ کا کام اللہ کی طرف سے ذمہ داریاں ہیں تاہو چاہ کام ہے اس کو ہم کہاں زندگی دے ہماری اوقات ہماری حیثیت کیا ہے تو مولا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہمارے امر کو زندگی دو اس سے کیا مراد ہے تو امام نے فرمایا کہ اَنْ يَتَعَلَّمَ عُلُومَنَا وَيُعَلِّمَهَا النَّاسِ اللہ ان پر اپنی رحمت نازل کرے کہ جو ہمارے علوم کو حاصل کریں اور ان انسانوں تک جن تک ہماری بات نہیں پہنچی ہے ان تک ہماری بات کو پہنچائیں تو میرے عزیزو یہ فرش آزا اسی لیے ہے یہ زینب نے شام میں اس لیے نہیں بچھایا تھا خالی ہے کہ روٹ رو پیٹ کے اپنے دل کو ہلکا کر لیں بلکہ غمِ حسین کی مجلس کر کے انہوں نے مقصدِ حسین کے پہنچانے کا بہت بڑا ذریعہ شروع کیا تھا جسے اللہ نے جس کے انجام دینے اور باقی رکھنے کی ذمہ داری لے کے آج تک صدیہ بیٹھ جانے کے باوجود اس سلسلے غمِ حسین اور حضاداری کو باقی رکھا ہے ورنہ ہمارے گھر میں موت ہوتی ہے بیٹا مر جائے بیٹی مر جائے باق مر جائے حلق سے لقمہ نہیں اترتا لیکن یہی ایک گھوٹ پانی پینے نہ پی سکے جو آدمی اتا غم زدہ اور مسئیبت زدہ ہوتا ہے یہی آدمی بھولتا ہے ان موت کو بھولتا ہے اس غم کو ہلکا ہو جاتا ہے وہ غم زندگی میں واپس آ جاتا ہے مرنے پر انجیدہ ہونا بھی فطرت ہے مدت گزر جانے پر اس غم کا ہلکا ہونا بھی فطرت ہے لیکن اللہ نے ازاداریہ حسین کے لیے اس فطرت کو بدل دیا تم اپنے ہی نسل میں ایک ہی نسل میں دس بیس سال میں غم کو ہلکا ہو جاتا ہے تمہارا ذاتی غم مگر ہم کربلا کی مسئیبت کے غم کو حسین کے غم کو تمہاری فطرت بدلیں گے صدیہ گدرتی جائیں گی نسلیں گدرتی جائیں گی لیکن غم کبھی ہلکا نہیں ہونے پائے گا ایک صلوات بھیجیں محمد وآلہ محمد علیہ السلام میں نے جو آئے کریمہ آپ حضرات کی خدمت پر پڑھیں اس میں صاحبان ایمان کو خصوصیت سے جو کچھ ہیں اس آیت میں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے دیکھیں ہم آپ اس دنیا میں آتے ہیں ہم انسان ہیں انسان ہونے میں ہمارے سارے انسان ہمارے شریک ہیں وہ بھی آدمی ہم بھی آدمی تو انسان کے بطور سب انسانوں کی ضرورتیں ہیں روزی روٹی کھانا پانی رہنے کی جگہ گاڑی بیوی بچے مال پیسہ ضرورتیں ہی ضرورتیں ہیں ہماری زندگی رہنے کو چھکانا چاہیے پہنے کو کپڑے چاہیے کھانے کے لیے کھانا چاہیے پینے کے لیے پانی چاہیے دوست احباب چاہیے ضرورتیں ہی ضرورتیں ہیں ہماری اور ان ضرورتوں کو ہم پورا کرنے میں لگے رہتے اور یہ سب کساب اس دنیا کی زندگی سے جڑی ضرورتیں ہیں لیکن ایک مومن یہ جانتا ہے کہ یہی زندگی نہیں دنیا کی اس کے بعد کی ایک زندگی اور ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ یہ زندگی چھوٹی سے ہے وہ ہمیشہ والی ہے اور یہ بھی جانتا ہے مومن کہ جو آگے والی زندگی ہے وہاں بھی ضرورتیں ہیں یہاں جیسے ہم بیماری سے بردماش سے چوری سے ڈھکیتی سے آگ سے کیڑے مکوڑوں سے ساب بچھو سے بچنا چاہتے ہیں ویسے وہاں بھی آگ سے بچنا ہے ساب بچھو سے بچنا ہے مسئیبتوں سے بچنا ہے جیسے یہاں میں راہات آرام سکون چین گھر کھانا پانی عزت محبت تعلقات سب چاہیے وہاں کی زندگی میں گھر چاہیے وہاں کی زندگی میں کھانا پانی چاہیے وہاں کی زندگی میں باگ چاہیے کھیت چاہیے اپنی زندگی بستر کرنے کے لیے کھیت نہیں باگ چاہیے تفریق کے لیے صحیح چاہیے تو جو یہاں چاہیے وہ سب وہاں بھی چاہیے جیسا یہاں ویسا نہیں لیکن ہم وہی ہماری ضرورت ہے اور ہمیں یہ پتا ہے کہ اسی ساتر سی سال کی دنیا کی زندگی میں جو یہاں کے مسائل ہیں ان کو بھی حل کرنا ہے اور جو وہاں کے مسائل ہیں ات wrestling بولنہ ہی پڑے گا وہاں کے مسائل کون حل کرے گا یہاں کا گھر ہم بنائیں گے وہاں کا گھر کون بنائیں گے آپ بھی بنائیں گے یہاں ہمیں کہیں بھی آگ لگے تو اس سے دور ہٹنا ہے تو وہاں بھی جہنم کی آگ سے ہمیں دور ہٹنا ہے یہاں بھی ہمیں بھوگ لگے تو کھانا چاہیے وہاں بھی ہمیں کھانا پانی چاہیے جتی ہماری کچھ مسائل ہیں انسان ہونے کی اس سے سارے انسانوں کے درمیان مشترک مسلمان ہو ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو یہودی ہو لا مذہب ہو جین ہو کوئی ہو روٹی تو سب کو چاہیے پانی تو سب کو چاہیے گھر تو سب کو چاہیے مکان تو سب کو چاہیے بچوں کو پڑھانا تو سب کو ہے عزت سب کو چاہیے محبت سب کو چاہیے یہ مشترک ضرورتیں ان انسان کی مشترک ضرورتوں کو جو دنیا سے جڑی ہیں ان میں لگ کے ہم ان مسائل کو بھول جاتے ہیں جو بطور مومن ہمیں درپیش جو ہاں انسان خود وہ مسائل سے سامنا نہیں جو مومن نہیں ہے اس کی دندگی میں وہ مسائل نہیں جنے وہ حل کرنا ہونے کون سے مسائل آپ سوچ رہے ہوں کہ کون سے مسائل یہ مسائلیں دیتا ہوں دو تین میں دو تین مسائلیں دوں گا آپ ایک ہی سلوات بھیت دیئے آپ سلوات تو اس سے حل کی بھی سکتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں مومن کی زندگی میں پیش آنے والے وہ مسائل جنہیں مومن کو ہی حل کرنا ہے جو عام انسان کی زندگی کے مسائل نہیں مثال ایک دیتا ہوں ہم آپ جب کچھ پانا چاہتے ہیں کسی مسئلت سے بچنا چاہتے ہیں اور اپنی پوری طاقت لگا دیتے ہیں ہاسپیٹل میں ایڈمیٹ کیا بیمار ہے دوہ بھی علاج بھی ڈاکٹر بھی دوڑ بھاگ بھی سب ہو رہا ہے مگر فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو ہمارے پاس نیتے ہو جاتے ہیں کچھ بچتا ہے ہمارے بغل میں ایک اور ایڈمیٹ ہے جو اللہ کو نہیں مانتا آخرت کو نہیں مانتا پیغمبر کو نبی کو علی کو امام کو کسی نہیں مانتا ایتھیسٹ ہے ایک وہ ہے اور ایک ہم ہیں ان سے ڈاکٹر کہتا ہے تمہارے مریض کو جواب دے دیا میرے مریض کو بھی جواب دے دیتا ہے تو دونوں برابر کھڑے ہوتے ہیں یا وہ نیتہ ہو جاتے ہیں میرے پاس ہتھیار رہتا ہے سو رہے ہیں شاید آپ نہیں ہم نیتے نہیں ہوتے مومن نیتہ نہیں ہوتا وہ جو دین کو نہیں مانتا آخرت کو نہیں مانتا خدا کو نہیں مانتا کہتا آپ کیا کریں آپ تو کچھ نہیں ڈاکٹر نے جواب دیتا ہے سب سے بڑے والے ڈاکٹر پی جی آئی لیکنو انہوں نے کہہ دیا جواب لے جواب کچھ نہیں ہم نہیں ہم نہیں ہارتے ہم کہتے نہیں ابھی جا رہے ہیں عالم کا پنجا پکڑیں گے حضرت عباس سے کہیں گے کٹے ہاتھ راہ خدا میں کٹوانے والے ہاتھوں کو اٹھائے بغیر ہمارے لئے سفارش کر دیجئے کہ مالک ہمارے مریض کو شفا دے دے تو ہمارے پاس ہتھیار بچا کی نہیں بچا ایک ہتھیار بچا توصل کا کہ ہم وسیلہ بنائیں کسی کو جو اللہ کی بارگاہ میں ہماری پہنچا دے اور دوسرا ہتھیار بچا دعا کا کہ اللہ سے جا کے مانگے تو آپ جو ہم نے اپنی ضرورت کے لئے دعا مانگی ہیں تو یہ دعا بارگاہ خدا میں پہنچے اور قبول ہو یہ میری مومن کی زندگی کی پرابلم ہے کہ نہیں ہمیں فکر ہونا چاہیے کہ نہیں کہ دعا قبول ہو جائے ہم زندگی پر بہت سے عمالیں خیر کر رہے ہیں ابھی آپ مجلس میں اٹھے نیک کام مجلس نماز روزہ تلاوت قرآن خدات صدقات تو سب کرتے ہیں یہ خالی کر لینے پہ ہم مطمئن ہو جائے گا نہیں اس پر جو بھی ہم پانا چاہتے ہیں چاہے دنیا کا کوئی فائدہ زیارت آشورہ اس لئے پڑھ رہے ہیں کہ اولاد مل جائے مثلا ہم سورہ واقعہ اس لئے پڑھ رہے ہیں کہ روزی مل جائے چاہے دنیا کی صفیتہ کے لئے کوئی نیکی کر رہے ہیں یا اس سے آگے بڑھ گئے اللہ کی عجر اور ثواب کے لئے کر رہے ہیں اپنے گناہوں کی بخشش کے لئے کر رہے ہیں جس لئے بھی کر رہے ہیں وہ نتیجہ میرا عمل کب دے گا مجھے کیسے پتا چلے کہ آپ متوجہ ہیں یہ تو ہندہ دہ ہوئی گیا کہ اس ٹائپ کی پہلی مدلی صاحب سن رہے ہیں اب اپنے میزمان سے کہوں گا ایسی دو چار بار اور بلاؤ تاکہ اس کے بعد یہ لوگ سننے لگے ایک سلوات اور بھیجے محمد والوں میں نے دو رکعت نماز حاجت پڑھی حاجت پانے کے لئے دو رکعت حدیع والدہ پڑھی ماباپ کو سواب پہنچانے کے لئے صدقہ دیا بیماری سے بچنے کے لئے صدقہ دیا مسافر کی حفاظت کے لئے تلاوت کی گھر میں برکت کے لئے تو کیا میرے کرتے ہی یہ سب ہو جائے گا نہیں ایک شرط ہے جو میں نے کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو تو پھر یہ کس کی زندگی کا مسئلہ ہوا یہ مومن کی زندگی کا مسئلہ ہوا نا کہ ایسے نیکیاں کروں کہ اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں ایسی دعا ہو کہ اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور سنیے نمونے ہم آخرت کے ماننے والے تین کے ماننے والے اچھا ہی برائی اللہ نے بتائی ہے اس کو مانتے ہیں چاہے کرے چاہے نہ کرے مانتے ہیں یہ اچھا ہی برا بگڑنے لگتے ہیں تو بذرگ ہمیں سمجھاتے ہیں علماء ہمیں سمجھاتے ہیں وائز لوگ واس کرتے ہیں بے نمازی نماز پڑھنے لگے روزے دار نہیں ہے روزے رکھنے لگے خمس نہیں نکالتا نکال دے بے ہجاب میری بہنٹ ٹہلتی ہے ہجاب کرنے لگے اسے پتا ہے کہ غلط ہو رہا ہے بچنا چاہتے ہیں نہیں بچ پاتے ہیں تو ایسے میں کیا چیزیں ہیں جو کام آتی ان میں ایک چیز ہے موائزہ سمجھانا تبلیغ کرنا قرآن مجید بھی کہتا ہے وَذَكِّرْفَ اِنَّذْ ذِكْرَةً تَنْفَعُ الْمُومِنِينَ یہ مومن جب بگڑنے لگے بھولنے لگے تو اسے یاد دلاؤ اسے ٹوکو اسے سمجھاؤ اسے نصیحت کرو اسے اچھی باتیں بتاؤ جب اسے اچھی باتیں بتاؤ گے تو یہ مومن ہے اس کا فائدہ اسے پہنچے گا یہ پڑھتے گا اور بار بار یہ کام کرتے رہو یہ بھولے گا اور تم اسے یاد دلاؤ میں بھی بھولوں گا مجھے میرا بزرگ ٹوکے گا میرے بچے ٹوکیں گے میں نے پال رکھا ہے جو میرے بچے کلک پر ٹوک دیں گے میں نے بچے ایسے پالے کہ میں نے ٹی وی چلانا شروع کیا ریموٹ میں چلا رہا تھا ایک مرتبہ گزرتے گزرتے میں میں نے کہا گئی سچی بات بتا رہا ہوں میری چھوٹی سے پوتی بیٹھی ہوئی اس نے کہا دوڑا ایسے یعنی آپ گانا سن رہے ہیں اس نے مجھے نیرمنٹ کر دیا میں سن نہیں رہا تھا لگا تھا کھالی بدلنا تھا چینل لیکن وہ سمجھی کے دادا سان ہمیں تو منع کرتے خود سن رہے ہیں تو ٹوکو اور روکو یہ تو مذہب نے کہا ہی ہے اور ٹوکو اور روکو کے بغیر آپ کچھ کا ڈالے گھاٹے میں رہنے والے خالی خود کرتے رہیے جتہ جی چاہے نماز روزہ زکاة خونس فطرہ نماز مجلس عزاداری فاتحہ خود کرتے رہیے اور جو چھوڑے بیٹھے ان کو نہ لگائیے آپ نہ شراب پیے نہ جوا کھیلے نہ چوری کرے نہ غیبت کرے نہ کسی پہ ظلم کرے کسی کا اکچی نے مگر جو اور چاروں طرف اس دھندے میں لگے کوئی ظلم مراشی نے بیٹھا ہے بیٹیوں کی مراش نہیں دی کوئی ناجائز گھر پہ قبضہ کیے بیٹھا ہے کوئی کرائدار بن کے آیا تھا مالک مکان بن گیا ہے کوئی وقت متولی بد گیا تھا بیچ کے کھا رہا ہے کوئی محلے میں دبنگئی کر کے غریبوں کو ستا رہا ہے ہم چھپ کے بیٹھے ہم سے کیا مطلب تو بیٹھے رہی ہے چھپ کے مگر قرآن گہرا گھاٹے میں جاؤ گے گھاٹے سے بچنے کے چار اصول قرآن بتا رہا ہم نے قرآن کو چھوڑ کے لگ دیا طاقوں پہ کبھی کبھی پڑھا کرتے فرمان علی صاحب کا ترجمہ ہی پڑھ لیتے تو یہ سامنے آ جاتا ہر انسان گھاٹے میں ہے انسان مطلب مومن ہو کافر ہو مشرک ہو منافق ہو متقی ہو آدل ہو پریزگار ہو نمادی ہو رودہ دار ہو گھاٹے میں ہے کب تک جب تک چار کام نہ کر ڈالے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا ایمان لائے اس کے بعد کیا ہے اِلَّا الَّذِينَ وَالْعَسْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں سب ایک طرف سے سب گھاٹے میں چلے گئے اب نکلے گی کون اس سے پہلی شرط ایمان عام مومن ہو گئے خوش ہو گئے گھاٹے اس نکل آئے نہیں بھئیہ خالی اللہ کو مان کے بات نہیں چلے گی وَعَمِلُ السَّالِحَاتِ اللہ کو بھی مانو اللہ کی بات بھی مانو علی کو بھی مانو علی کی بات کو بھی مانو خالی ان کی ذات کا ماننا کافی نہیں ہے ان کی باتوں کو بھی ماننا پڑے گا ذرا سے کمزور اردو میں جملہ بولتا نہیں لیکن اس سے اچھا جملہ ملتا بھی نہیں ہے کہ کسی نے کہا تھا کہ خالی خدا کو ماننا نہیں کافی ہے خدا کو بھی ماننا ہے خدا کی بھی ماننا ہے البتہ مجھے ذرا یہ سبک لگتا ہے کچھ سکم ہے اس اردو میں میں اسے دور آتا نہیں لیکن نوجمان متوجہ ہو جائیں اللہ اللہ دین آمنو ہمارے درمیان ہیں نا لوگ ایسے کہ ہم بڑے عقیدے والے پکے عقیدے والے بلکل ہم پکے عقیدے والے سو فیصد ہنڈر پرسن آپ کا عقیدہ درست مگر عقیدہ بغیر عمل کا گھاٹا اللہ اللہ دین آمنو اکیلا ایمان نہیں عمل السالحات اچھے کام کرو واجبات تو نہ چھوڑو کم سے کم عمل السالحات اچھا ہم نے ایمان پہ بھی آئے اچھے کام بھی کر رہے ہیں مجلس مہتم نوحہ مرسیہ نماز روزہ سب کر رہے ہیں مگر خود کر رہے ہیں چوترفہ کچھ نہیں تواسو بالحق دوسروں کو بھی حق سکھاؤ اور جب حق کی راہ پہ چلو گے نماز پڑھو گے روزہ رکھو گے زکاة دو گے تو تکلیفیں ہوگی قربانی دینا پڑے گی کہیں مال جائے گا کہیں وقت لگے گا کہیں تندرستی جائے گی یہ ہوگا مگر اس وقت صبر کی تلقین تو خالید صدر جانا کافی نہیں ہے مذہب کہتا ہے صدروں بھی صداروں بھی خود بھی ٹھیک ہو جاؤ دوسروں کو بھی ٹھیک کرو تب ہی تم ٹھیک ہونے والے ہو خود صدر کے تمہاری زندگی محفوظ ہونے والی نہیں ہے ابھی کورونا پھیلا ہے اگر میں ساری ہوا یہی ہے کہ ہم نے تو خوب باندھا موپے اپنے گھر کے دروازے جناسیم پہ بند کر لیے لیکن پورے محلے میں چوترفہ لوگ تہل لئے تو کہیں میں بچ پایا نہیں بچ پایا نا میرے گھر میں صفائی سترائی کارنا آگیا ڈینگو آگیا پانی ایک گملے میں نہیں بلکل اچھڑ اچھڑ سب صاف نالی والی سب صاف کوڑے دان روزانہ دوپہر صبح شام صاف کرتے مگر نالی یہاں بج بج آ رہی باہر گلی میں محلوں میں کورا پڑا جگہ جگہ دھیر تو میں لاکھ صفائی کر لوں روز پڑوز گندہ ہے تو میں اس بیماری سے بچنے نہیں پاؤں گا جب تک کہ پورے ماحول کو صاف سترہ نہیں بناتے میں صاف سترے کا بڑے پہنگی نکلا بلکل صاف ہوں محلے کی نالی موٹر سائیکل گزری پھچاک سے سائٹ سے گزرا وہ ٹپکا یہ سب ہاں پہ بیٹا ہی کرتا ہے پائٹ سے فراتے سے سیدھے میرے موہ پہ چھٹ پر سے ٹپے ٹپ تو میں لاکھ اپنے کو ٹھیک کر لوں رہ نہیں سکتا ماحول ٹھیک کرنا پڑے گا معصومین نے اسی لئے کہا ہے کہ خود کا صدر جانا کافی نہیں ہے دوسروں کو ٹھیک کرنا بھی ضروری ہے ہم اس پر بھی بہت بے توجہ ہیں سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فریضے کو کہ جو ارد گرد کا ماحول ہے اسے بھی صدار رہا ہے خود گانا نہیں سنتے پڑو سے گانے کی آواز آ رہی کان جائیں گے وہاں روکو اس کو بھی خود گالی نہیں بکتے چوتر فرم علم گالیاں بکی جا رہی ایک دن تم بھی بکو گے بچاؤ اس سے نہیں علم انکر برائی سے روکنے پر کتنی توجہ دی گئی ہے معصوم نہیں پیغمبر خود معصومین نہیں خود حضرت سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دی انہوں نے کہا ایک آدمی سب لوگ کشتیم بیٹھے ہیں ہم لوگ اب بھی کہیں نہ کہیں ایسی بستیاں ہیں جن میں کشتیم بیٹھ کے پار جانا پڑتا ہے اب اسی ٹانس میں ہی تھوڑے دنوں تک پل بہت سے نہیں بنے تھے شیولی میں بھی میرا خال سے یہی ہوتا تھا جانے میں پل بل بن گئے اب ادھر میر پور جاتے ہیں کشتیم بیٹھ کے جانا پڑتا تھا ابھی بنگال جاتے ہیں تو نہ جانے کہاں کہاں وہی لکڑی کی کشتی پرانے زمانے کی بریہاریانہ اور یوپی بارڈر پہ جاتے ہیں جمنا کشتیم بیٹھ کے پار کرتے ہیں تب کشتیم بیٹھ ہوئی پورانی زمانے کی کشتی کے لکڑی لکڑی کشتی اور ایک دو بنچے پڑی اب سب لوگ بھر کے بیٹھ گئے ہر آدمی وہ بیٹھا ہے اب اس میں سے ایک آدمی مثال حضور کیلئے ہوئی ایک آدمی جہاں بیٹھا ماں اسے سراخ کرنا شروع کیا کشتی میں حضور کہتے ہیں کہ جو سراخ کر رہا اپنی کشتی میں دو ہی سورتیں ہیں اگر یہ کہہ کہ تم بیٹھے رہے کہ مجھ سے کیا مطلب یہ اپنی جہاں بیٹھا وہاں سراخ کر رہا ہے مجھ سے کیا مطلب تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس سراخ سے پانی آئے گا وہ بھی ڈوبے گا تم بھی ڈوب ہوگے مثال میری نہیں خود روایت میں ہے اور کہا اگر وہ سراخ کشتی میں کر رہا تم نے کہا نہیں مجھ سے مطلب ہے نہ اسے ڈوبنے دوں گا نہ میں ڈوبوں گا تو تم نے سراخ بن دیا تو وہ بھی بچ جائے گا تم بھی بچ جاؤ گے بچ چاروں طرح محلے میں نگاہ رکھئے گناہوں کے سراخ ہونے لگیں تو انہیں نصیحت کر کے بند کیجئے اس لئے کہ اگر وہاں سے گندہ پانی آیا تو وہ بھی ڈوبے گا آپ کو بھی ڈوبو دے گا بچنا ہے بچانا ہے اسلام کا مزاج ہے خالی بچ کے بیٹھ رہنا نہیں ہے ایک صلوات بیجے محمد وعالمہ محمد وآلہ کربلا کی مہم بچنے کے لئے نہیں تھی کربلا پوری اس لئے نہیں ہوئی تھی کہ انہیں بچ رہا تھا ماد اللہ جہنم سے نافرمانی سے ان کی تو پوری محمد بچانے کے لئے تو حسینی ہو تو یہ محمد تو چلے کہ ہمیں بچنا بھی ہے اور بچانا بھی ہے تو میں نے آپ کو کناہ رہا تھا کہ مومن کے مسائل زندگی کے کم سے کم کناہی دوں آپ کو اگر سب کے حل نہ پیش کر سکوں اور ظاہر ہے کہ اس کی گنجائش نہیں تو پھر اسی سنا دوں میں مومن ہوں میں دعویٰ نہیں کر رہا مثالا کہہ رہا ہوں تو میری زندگی کا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے دنیا میں جیسے رہنے کا گھر چاہیے جنت میں بھی چاہیے جیسے دنیا میں کھانا پانی چاہیے جنت میں چاہیے جیسے مجھے دنیا میں آگ سے مسیبت سے کیڑے سے سامپ سے بچو سے سی سے پگلے ہوئے سی سے جو مسیبت سے بچنا ہے آخرت میں بچنا ہے تو عذاب آخرت سے بچنا یہاں کا گھر بنانے میں بیس سال تیس سال لگ جاتے پہلے جمع کیا پھر خریدہ پھر بنایا پھر بناتے بناتے رہنے کے وقت آیا تو چھوڑ کے چلے گئے بر گئے ہم لوگ حضیح ہوتا عام طور پر ریٹائنمنٹ کے بعد ہی ہو پتا ہے تو میرے عزیزو یہاں اگر ہم پچاس سال تک گھر بناتے ہیں تو وہاں کا گھر بھی تو بننا ہے اگر یہاں روزی کا فکر ہے تو وہاں کی تو ایک مسئلہ یہ ہو گیا دوسرا مسئلہ کیا ہوا مومن کی زندگی کے مسائل میں ہماری دعا قبول ہونا تیسرا مسئلہ جو میں نے مثال دی تھی کہ ان کے پاس جائیں ان سے کہیں ہم اس لائق میں ہماری بات نہیں پہنچتی آپ پہنچا دیجئے مولا ابباس کے پاس پہنچ گئے امام حسین کے ثابوت کے پاس پہنچ گئے ہم ہمارے لئے وسیلہ بن جائیے توصل بن جائیے آپ پہنچا ہیے خدا تک ہمیں یہ جاتے ہیں تو اس کے پاس نہیں جاتے جو ہم سے پہلے ناراض بیٹھا ہو اس کے پاس جاتے ہیں جو ہم سے ناراض نہ ہو چاہے خوش نہ ہو تو اگر ہم سنگ میں تت خیال رکھیں کہ اپنی حرکتوں سے انہیں ناراض نہ کریں وہ ناراض قصے ہوتے ہیں جو ان کے دین کو چھوڑ بیٹھے جو گناہوں میں ڈوب جائے جو واجبات کو چھوڑ دے جو حرام و حلال کا خیال نہ رکھے جو گالیاں بکے جو شراب پی اس سے ناراض ہوتے ہیں خوش قصے ہوتے ہیں جو خود اپنے کو کچل لے دوسرے کو نہ کچلے جو اپنا پیٹھ کٹ لے دوسرے بھوکے کو کھلا دے جو خود اپنی نیند چھوڑ دے دوسرے کو چین کی نیند سونے دے اس سے خوش ہوتے وہاں نہیں پہت پاتے اپنا پیٹھ کٹ کے نہیں کھلا سکتے تو کم سے کم یتیم کا مال کھا کے تو ان کے پاس نہ جاؤ وہ خبول کرنے والے نہیں ہیں تم وقف نہیں کر سکتے تو کم سے کم جو وقت ہے اسے تو نہ کھاؤ اس کے بعد تو تمہاری سننے والے نہیں ہیں سفارش کرنے والے نہیں ہیں وہ تو بہت جلدی ناراض ہو جاتے ہیں ان گناہوں پر جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے سنیے ہمارے درمیان گالیاں بکنا ایک عادت سے بن جاتا ہے اور آج کل نئے واتس اپ پہ سوشل میڈیا پہ فیشن بن گیا اب جب تک کہ گالی لکھ کے بات نہ لکھی جائے گویا بات کہی نہیں پڑے لکھے کر رہے ہیں سنیے ہمارے نگاہ میں جو رائج ہے معاورہ ہے بولچال کی زبان ہے سنیے کیسی بری چیز ہے شہید متحری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے فلسفی تھے اپنے دور کے ایسے لوگ بس اونچی اونچی کتابیں لکھتے ہیں جو اونچے لوگوں کے لیے ہوں لیکن انہیں اپنے کو نہیں پہچنوانا تھا اسلام کو پہچنوانا تھا لہذا انہوں نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ جن کے بیچ ہمیں انہیں کیا چاہیے پروفیسر لوگ اپنی قابلیت جتانے کیلئے لکھتے ہیں انہوں نے قابلیت جتانے کیلئے نہیں لکھا ضرورت کیلئے لکھا اس ممبر پہ بھی جو آئے کوچھ اتا اپنا ہنر جتانے کوئی آئے گا میں بہت بڑا خطیب ہوں کوئی آئے گا بتانے میں بہت بڑا عالم ہوں یہ ممبر کا کام نہیں ہے ممبر پہ آؤ تو یہ دیکھ کے آؤ کہ اس ممبر سے جو بتایا جاتا تھا یہاں اس میں سے کیا بتانا چاہیے اس ممبر سے جو دین پورا پہنچایا گیا اس پورے دین سے یہاں کیا بتایا جانا چاہیے کہیں ایسی جگہ پہنچے جہاں دین سے بہت دور ہیں ان کے پاس عقائد بھی کمزور ہو گئے تو وہاں عقائد سنائے جائیں گے وہاں ایمان ابو طالب پڑھا جائے گا لیکن جانپور شہر میں نسلوں سے ایمان ابو طالب سنتے چلے آ رہے اب اس ممبر پہ ایمان ابو طالب سے گھنانے کی ضرورت نہیں ہے ان کا عقیدہ پکا ہے ان کے عقیدے کو سنتانے کی ضرورت نہیں ہے ان کو ضرورت ہے بتانے کی کہ توحید کو مانا ہے تو نماز پڑھو عمل کتابید کی ضرورت ہے تو جہاں جائیں وہاں دیکھنے کی ضرورت ہے یہ ضرورت کیا ہے کوئی شرابی علاقہ ہے تو بتائیں گے شراب کھرابی کیا ہے کہیں لوگ ظلم کر رہے ہیں تو بتائیں گے ظلم کی خرابی یہ ممبر کا تقاضیت شہید متاری عالم تھے بڑے عالم تھے فلسفی تھے اور اس میں لوگ توہین سمجھتے ہیں کم اسٹینڈر کی کتاب لکھنے مگر انہوں نے کم سن نوجوانوں سے لے کے بچوں سے لے کے ایسی علمہ محمد سے تبا تبایی رحمت اللہ علیہ صاحبِ الویزان بہت بڑے عالم فلسفی لیکن بہت چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی لکھی ہیں عام اس نوجوان کے لیے جو اب پہلی بار کہیں دوسرے مذہب سے مسلمان ہو کے آیا ہے چھوٹی کتابیں تو شہید متاری کی ایک بہت معمولی سی چیز ہے جو بہت لوگ کر چکے ہیں کام داستانِ راستان سچوں کی کہانیاں اردن بھی چپیے نٹ بھی موجود لائیے پڑھئے بچوں کو سنائیں مائیں نٹ بھی موجود ہے ہم نے بھی چھاپ رکھی ہے نٹ پہ ڈال لکھی ادارہ تنجل مقاتب نے اب اپنا پورا کورس پوری سلیبس ہزاروں لاکھوں کتابیں اور سارے کورسز مکتب سلے کے حوضے تک سب آن لائن کر دیئیں آپ ایک ہمارا ایپ ہے اسے ڈاؤنلوڈ کر لیں تنظیم المقاتب کے نام سے انڈرائیڈ کے لیے بنا ہے ابھی آئی فون کا نہیں بنا بن جائے گا انڈرائیڈ عام لوگوں کے پاس ہے آئی فون خاص لوگوں کے پاس ہے ہم نے عام لوگوں کی فکر پہلے کی ہے اپنے بزرگوں کی رہنمائی میں تنظیم المقاتب ایپ ڈاؤنلوڈ کیجئے ایپ کہہ رہا ہوں ایپ نہیں کہہ رہا ہوں کوئی یہ بھی کہے گا ہمارے ہاں زبان پکڑنے والے بہت جو چڑے ہوں گے وہ فوراں ہم نے تنظیم کا بجٹ چھاپتے ہیں کہ پانچ کروڑ ہمارا اس سال کا بجٹ ہے ایک صاحب بمبئی میں ایک معامل کے پاس پہنچے کہا تنظیم کو پیسہ ہمتے ہیں نہ کہا کیوں کہا دیکھئے لکھا نہیں پانچ کروڑ بچت تھے ان کی اب تے ہوتے بہت معاملی سے فرق ہے اردو میں تو میں ایب نہیں کہہ رہا میں عرب نہیں ہوں ایب کہہ رہا ہوں عرب تو ایب ہی کہے گا وہ پارکنگ میں گاڑی نہیں کھڑی کرتا ہے وہ بارکنگ میں کھڑی کرتا ہے خیر اس اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر لیں اس کے دو پارٹ ہیں تنظیم المقاتب سے مدد لیجئے تنظیم المقاتب کی مدد کیجئے پھیلائیے اس کو جہاں کہیں کوئی بچہ ہے قرآن پڑھنا دینیات پڑھنا اردو پڑھنا مکتب نہیں ہے آن لائن مکتب الحمدللہ چالیس مکتب چھ مہینے میں آن لائن کھل چکے ہیں اور ہم نے چھ بجے صبحوں سے دس بجے رات تک کلاس رکھے آپ کے بچے پاس جب وقت ہو تم آپ اسے جوائن کروا دیں اور اسی طرح سے بچوں کے بعد نونہالوں کے لیے بارہ سولہ سے سولہ سال نائن سکس ٹو نائن کے لیے پھر الیونت اور ٹرل سے آگے والوں کے لیے دو سال کا کورس ہے پھر ہاؤزے کا کورس ہے آپ جوانوں میں بیٹیوں میں جس میں شوق ہو جس لیول پہ آپ پڑھنا چاہیں انشاءاللہ آن لائن پڑھ سکتے ہیں ایک صلوات بھیجیں محمد وعالی محمد شہید متاری کتاب داستان رستان سچوں کی کہانیاں اس میں انہوں نے معصومین کی سیرت اخلاقیات واجبات گناہوں کے نقصانات پابندی دین کی خوبیاں جو ایک بچے کو سکھائے جانا چاہیے کہانیوں میں سنائے جانا چاہیے مہائیں خرید کر رکھیں وہ لکھی ہے اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ہمارے شٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام دیکھیں میں نے کہا تھا کہ ہمارا کوئی کام معصومین کے بغیر چلنے والا نہیں ہمیں ان کے توصل اور ان کی شفاعت کے بغیر نہ دنیا چلنے والی نہ آخرت دنیا میں روزی پانا ہے تو ذریعہ وہ ہیں سیدھے روزی اللہ کے حسن ہی آتی واہ آتی ہے سال بھر کا پورا سسٹم واہ آتا ہے صاحب زمان کے پاس آتا ہے سلوات اللہ سلام علیہ اجلاللہ افرجو الشریف سارے فیصلے نافذ ہوتے ہیں ذریعہ ہیں وہ بیچ میں ادھر سے ادھر کے آنے کے ذریعہ بھی وہی ادھر سے ادھر بھی جانا ہے تو ہم جاتے ہیں ہماری دعا آپ پہنچائیے ہماری حاجت آپ پہنچائیے ہماری ضرورت آپ پہنچائیے بیٹا چاہیے آپ کے ذریعے ملے گا اولاد چاہیے آپ کے ذریعے ملے گی صحت چاہیے ذریعہ سیدھے نہیں تو نہ دنیا چلنے والی نہ آخرت دنیا میں توصل کے بغیر کچھ نہیں ہونے والا اور آخرت میں شفاعت کے بغیر کچھ نہیں ہونے والا تو بھائیہ نہ دنیا ان کے وغیر چلے نہ آخرت ان کے وغیر چلے اتا تو کرو کہ اگر تم سے بہت خوش نہ ہو تو ناراض تو نہ ہو جانے لائک تو رہیں ہم جائیں تو وہاں سے آواز نہ آئے کتنا بے غیرت ہے ہم نے تو سجدے میں سر کٹایا تو کبھی نمان نہیں پڑتا آگیا میرے پاس تو کیا ہوگا یہ اور بات ہے وہ دشمن کو بھی کھلاتے تھے وہ اور بات ہے مگر ہم سوچے تو ہمارا ایک بچہ ہم کہتے ہیں گلاس نہ چھو گلاس نہ چھو گلاس نہ چھو اور مانتا نہیں ایک مرتبہ ہاتھ مارا اور تڑاک سے گرا ٹوٹ گیا اب ہم سے مو چھپاتا پھرتا ہے اگر ذرا سے بھی شرافت ہے تو ڈڑتا ہے کہ انہوں نے منع کیا تھا ہم نے نہیں مانا تو اگر ذرا سے بھی شرافت ہے تو حسین کا تابوت پکڑ کے مانگنے اس پہلے سوچو کہ مولا آپ نے منع کیا تھا نہیں مانا اب میں وعدہ کرتا ہوں آگے آپ کی مانوں گا فلحال ہماری یہ بھی آپ عطا کر دیں وہ اپنے ساتھ کس کو نہیں رکھتے چھٹے امام ساتھ تھے ایک آدمی ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا تھا بزنس مین تھا تاجر تھا مسجد میں درس میں بازار میں ہمیشہ ساتھ رہتا تھا بہت چہیتا امام بھی ساتھ رکھتے تھے ایک بار وہ بڑا آدمی تھا ساتھ میں غلام علام بھی رہتے تھے اس نے ایک دن امام کے ساتھ چل رہا تھا تو اس نے غلام کو پکارا اس نے نہیں سنا یا سن کے بھی جواب نہیں دیا جو بھی ہوا ہو البتہ یہاں بھی سیرت دیکھیں معصوم کی چھٹے امام کی سیرت میں کہ آپ نے اپنے غلام کو پکارا اس نے جواب نہیں دیا تو ڈونڈتے ہوئے پہنچے دیکھا سو رہا اور پسینہ نکالا بیٹھ گئے پنکھا جلنے لگے ہاں کھلی تو اس نے مولا نے کہا کہ جب ہم نے تم کو پکارا تو تم نے سنا تھا کہ نہیں کہاں سنا تھا پھر آئے کیوں نہیں کہ اللہ ہمیں پتا تھا کہ آپ ظلم نہیں کرتے ہم نہ بھی آئیں گے تو اب ہم اپس ظلم نہیں کریں گے اس لئے نیا ہے تو وہیں ہاتھوں کو تھا شکر کیا کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تیرے بندے میرے ظلم سے اپنے کو مطمئن پاتے ہیں یہ ہمیں ہونا چاہیے یہ ہمیں ہونا چاہیے معاف کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے ہمیں تو کینے رکھ رکھ کے پالتے ہیں دشمینیاں پچا پچا سال بعد نکالتے ہیں نہیں یہ سب ہمارا مذہب ہم سے نہیں کہتا ہمارے معصومین کی سیرت ہم سے نہیں کہتی ہم بہت بگڑ گئے بہت دور ان سے چلے گئے ہمیں پھر ان کی طرف واپس آنا ہے اور جب تک ان کی طرف واپس نہیں آئیں گے تب تک ان کا فرزن جو پردے غیب میں ہماری طرف واپس نہیں آئے گے ہمیں ان کی طرف آنے کے لائق بننا ہمیں حارون مکی بننا ہے ہمیں علی بن یقتین بننا ہے تب وہ ہماری طرف آئیں گے انہوں نے یہی تو کہا اسے تین سو تیرہ مل جائیں تو ہم آ جائیں گے چھٹے امام نے تو تین سو تیرہ بھی نہیں کہتے کہا تھے حارون مکی سے ایسا کہوں تھا وہ آگ میں کھوٹ جاؤ آنکھیں بند کر کے کھوٹ گئے نہیں پوچھا غلطی کیا ہوئی کہا اسے چند بھی میرے پاس ہوتے تم اپنا حق لے لیتا تو تیرہ تو تیرہ ہی تو چاہیے علی بن یقتین جیسے کروڑوں کی تعداد میں نہیں میں بھی نہیں آپ بھی نہیں ہوتے ہم تین سو تیرہ کر لیتے سلیمانی جیسا چاہیے جب تک وہاں تین سو تیرہ نہیں پہنچے گی ہونے والا نہیں وہ خالی تین سو تیرہ نہیں چاہیے انہیں تین سو تیرہ تو اپر گریڈ ہے اس کے بعد بھی سب چاہیے جھاڑوں دینے والا بھی چاہیے صفائی کرنے بھائی پوری حکومت چلے گی پوری عالمی حکومت چلے گی تو کسی لائق تو بنے اور وہ لائق بننے کے لیے کیا ہے اوبیڈینٹ ہونا سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ مولازم وہ پسند کرتے جو اوبیڈینٹ ہو مانے چاہے غلطی ہو جائے تو معاف کر دیتے اور جانبوت بھی غلطیاں کرتا رہے تو پھر آدمی اسے نکال دیتا تو امام کے ساتھ چلت غلام کو پکارا اس نے جواب نہیں دیا پھر پکارا پھر جواب نہیں دیا تو تیسری بار اس کو غصہ آ گیا اس نے کہا یبن الفائلہ اے بدکار عورت کے بیٹے بھائی امام کے چیرے پہ غصے اثار آئے موڑے ہو کا کیا کہا تُو نے اس نے کہا مولا تاویل یہ ہم میں سے نہیں ہے مسلم نہیں ہے غیر مسلم ہے عیسائی یہودی جو رہا ہو تو امام نے کہا اس سے کیا ہوا تُو نے اس کے ماں پہ الزام لگایا جس مذہب سے بھی آیا ہے وہ جس دھرم سے بھی آیا ہے جس ریلیجن سے بھی آیا ہے اس مذہب اور اس دھرم کے اعتبار سے اس کی ماں باپ کی شادی ہوئی چاہے پھیرے لگے ہو چاہے آگ کی گردھومہ ہو چاہے کچھ کیا ہو اس قانون سے شادی ہوئی لہذا وہ حلال زیادہ ہے اور اس کی ماں بدکار عورت نہیں ہے حجہ میرے پاس سے تم اس لائق نہیں ہو میرے ساتھ رہو اور پھر روایت کہتی کہ کبھی پھر وہ امام کے ساتھ دیکھے نہیں ملا تو اگر ہمیں امام کی خدمت پہ حاضری دینا ہے اور اگر امام کو انتظار میں بیٹھے ہیں تو ہمیں کم سے کم ان کی اس پسند اور ناپسند کا خیال رکھ کے جینا ہوگا ہماری زبانیں گالیوں سے رک جایا کریں ہماری زبان عقیبتوں سے رک جایا کریں ہماری نگاہیں نامیروں پہ جھک جایا کریں تاکہ اطاعت کا مزاج بڑھتا چلا جائے اور امام کے ظہور تدامانہ نزدیک آتا چلا جائے میں آپ کو سنا یہ رہا تھا کہ مسائل حیات مومن مومن کی زندگی کی جو مسائل جن پر ہم متوجہ نہیں ہیں ان میں سے ایک آخری چیز جو میں نے آپ کی خدمت پر ارز کی وہ یہ ہے کہ ہم اچھے کام بہت کرتے ہیں مگر ان اچھے کاموں کو اللہ کی بارگاہ میں لائق قبول بنانا بھی تو ہے اگر اچھا کام ہے اور اللہ نے کہہی نہیں ایسے کرنے کہ ہم نے ہماری رسموں نے ڈیزائن کر لیا تو آپ کو اچھا کام لاکھ لگے اللہ سے کچھ ملنے والا نہیں اللہ سے تب ہی ملے گا جب اس نے جو بتایا ہے ویسے کرو اگر اس نے نہیں بتایا ہے تو بتائے ہوئے طریقے کو بدلنے سے بھی بدلنے والا نہیں میں نے آپ کی خدمت پر چار پانچ چیزوں کی فیرز گناہ دی اور آخری بات جس کے لئے میں نے توقت آپ کا لیا کہ ہم جتی محنت کر رہے ہیں جو بھی اچھے کام کر رہے ہیں نماز روزہ زکاة ہمس وطرہ مجلس ماتم ساتحہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس سے جو بھی پانا چاہتے ہیں چاہے دنیا کی کوئی نعمت چاہے آخرت کی جزا چاہے اللہ کی رضا یہ ملے گا تب جب وہ ہم ایسے کرے کہ قبول ہو جائے اور قبول ہونے کی وہ ختم گیا تفصیل سے پہ پیش نہیں کر سکوں گا پوری ایک مجلس درکار ہے جن میں یہ بیان کیا جائے کہ آمال مومن کے قبول ہونے کی شرطیں کیا ہیں میں نماز پڑھوں تو قبول ہونے کی شرط ہے کہ نہیں کوئی ہے یوں ہی بس پڑھ چاہے جو کردہ لوں پر قبول ہو جائے گی میں مجلس کروں تو قبول ہو جائے گارانٹی ہے میرے کسی عمل کے قبول ہونے کی گارانٹی نہیں ہے ہر کام کی شرطیں ہوتی ہیں وہ شرطیں پوری کرنا پڑیں گی ان شرطوں میں صرف ایک بس لفظوں میں سنا دینا چاہتا ہوں تمام آمال کے قبول ہونے کی بہت بنیادی شرطوں میں سے ایک شرط ہے جسے قرآن مجید جنابِ حابیل اور قابل کے قصے میں بیان کرتا ہے زبانِ حابیل سے جنابِ حابیل اور قابل نے دونوں نے نظر رکھی اللہ کی بارگاہ میں ایک نے اپنی بہترین چیز اللہ کی بارگاہ میں رکھی لکھے دمبہ موٹا تازہ اور ایک نے سب سے کمزور ذٹی علمہ لاکھے رکھا بدنیتی سے سوکھی بالیاں اس وقت قبول ہونے کے طریقہ اس وقت یہ تھا کہ وہ بجلے اور تیہ کیا کہ جو قبول ہو تو بجلی آئے بجلی چمکی اور وہ قبول ہونے کے علامہ ظاہر ہو گئی یہ قبول نہیں ہوا قابل بگڑ گیا کہ تمہارا قبول ہوا ہمارا قبول نہیں ہوا تو اس نے جنابِ حابیل نے اس کی وجہ بتائی کیا وجہ ہے کہ تمہارے عمل قبول نہیں ہوئے پھر قابل نے ان کو ماری ڈالا اور جب قابل نے مارنے کے لئے بات کی تو جنابِ حابیل نے کہا کہ تم چاہے کتنا ہی ظلم کا ہاتھ میری طرح بڑھاؤ میں تمہاری طرح ظلم کا ہاتھ بڑھانے والا نہیں ہوں یعنی آدم کے لائق بیٹے کا مزاج یہ ہے کہ اگر کوئی مجھ پہ ظلم کرے تب بھی مجھے ظلم سے بچنا ہے جوابی ظلم کرنا نہیں ہے آدم کا لائق بیٹا ہوا تو یہ کرے گا کہ میں تمہاری طرح بے سبب ظلم کا ہاتھ بڑھانے والا نہیں ہوں لیکن کیوں قبول نہیں ہوا بجا بتائی جنابِ حابیل نے کہا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ قرآن میں کہتا ہے جنابِ حابیل کی زبان سے کہلایا کہ قابول تمہاری نیاز نظر منت قبول کیوں نہیں ہوئی اس لیے کہ اللہ صرف اور صرف ان کے عمل کو قبول کرتا ہے جو متقی ہوں تو ہم مجلس کریں ماتم کریں نیاز دیں نظر کریں تبرک باتیں خیرات کریں افتاری کھلائیں قربانی کریں جو چاہیں کریں نیکیاں مگر لائقِ قبول بنانا ہے تو خود کو تقوی کی راہ پہ لانا ہوگا قرآن کی سر ہی آیت ہے کوئی روایت و آیت نہیں ہے نہ کوئی مجلس کا نکتہ ہے نہ آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے صاف اللہ کہہ رہا انما انما جہاں لگتا ہے وہ کرتا کیا ہے مجلس ہے سنی بجپن سے سمجھ جائیے انما کرتا یہ ہے کہ جسے باہر رہنا چاہیے وہ اندر نہ آنے پائے اور جسے اندر آنا چاہیے وہ باہر نہ جانے پائے انما ولیوکم اللہ و رسولو بس تمہارا ولی اللہ و رسول اور وہ ہیں جو نماز قائم کر کے حالتیں نماز میں رکو میں زکاة دیتے ہیں یعنی جو ولی ہیں وہ اسے بھی سایت کے اندر ہیں اب اس کے علاوہ کوئی ولی نہیں اور جو ولی ہیں وہ سب اس میں آگئے باہر کو ان میں سے کوئی باہر نہیں ہے اب باہر ولی نہ دوننا اسی آیت کے دائرے میں دوننا تو ویسے انما اتقبل اللہ من المتقین اللہ بس متقی لوگوں سے عمل کو قبول کرے گا متقی کس کو کہتے ہیں متقی یہ ہے چھٹے امام کی زبان میں کہ اللہ جہاں بلائے وہاں سے غیر حاضر نہ ملو اور جہاں تمہیں دیکھنا ناپسند کرے وہاں حاضر نہ ملو یعنی بلاتا کہاں ہے کم سے کم واجب چھوٹے نہ اور حرام ہو نہ ازاداری بہت عجر و ثواب ہے مگر تب ملے گا جب ہم لائق قبول بنا لیں اور ازاداری لائق قبول کب بنے گی ہر عمل لائق قبول کب بنے گا جب ہمارے اندر تقویٰ ہو یعنی نمازیں قضا نہ ہوں روزیں نہ چھوٹیں اگر حج واجب ہے تو کر لیا جائے اب ازاداری امید نہ لگائے کہ نمازیں چھوڑ کے روزیں چھوڑ کے واجبات چھوڑ کے پھر بھی ازاداری قبول ہونے والی ہے اللہ کہتا انما یتقبل اللہ منال صرف ازاداری نہیں ہر نیکی نماز بھی پڑھ رہا ہوں اور حرام بھی کر رہا ہوں قبول ہونے والی نہیں روزہ بھی رکھ رہا ہوں اور نماز بھی نہیں پڑھتا خالی روزہ رکھتا ہوں قبول ہونے والا نہیں واجب نہ چھوٹے حرام نہ ہو یہ ہے تقویٰ جتنا ادھر کی یہ طاقت بڑھاؤ گے ادھر سے قبول ہونے کا چانس اتنا بڑھتا چلا جائے گا جتنا تقویٰ گھٹے گا جتنے واجب چھوٹیں گے جتنے حرام ہوں گے اتنا ہی نیکیوں کے قبول ہونے کا چانس گھٹا چلا جائے گا لہذا ملجر کی ایک کوشش کریں کہ مہم چلائیں کہ کوئی واجب ہم سے چھوٹنے نہ پائے اور کوئی حرام کام ہم سے نہ ہونے پائے اور یہی مقصد قرمانی حسین تھا جو نکلے تھے جو کہتے ہوئے نکلے تھے انما خرشتو لطلب الاصلاح فی امت جدی میں اس لئے نکلا ہوں کہ اپنے جد کی امت کا بگاٹ ہی کروں اریدو انا مراب المعروف و انہان المنکر میں نیکیوں کو کرواؤں گا طاقت لگا کے اور برائیوں سے روکوں گا طاقت لگا کے حسینی کو یہی مہم چلانا چاہیے کہ ایام آزا آئے ہیں تو عام دنوں کے مقابلے میں ہماری جماعتیں زیادہ آباد ہو جائیں ہمارے واجبات زیادہ آدھا ہونے لگیں ہم حرام سے زیادہ بچنے لگیں تاکہ ڈھائی مہینے کی پریکٹس ہمیں اس کربلا سے نزدیک لے آئے جس کربلا میں ہر قربانی دین خدا کا پیغام ہم تک پہنچانے کے لئے دی گئی تھی مجلس ہے عیسال سواب کی ہے ان کی طرف سے ہے جو رہ گئے ان کے لئے حضر چلے گئے جانے والے کون ہیں سخت تھا منزل صبح و ماں کا جنازہ اٹھے شام کو باپ کا جنازہ اٹھے بیٹا بیٹیاں تھے ہیں مگر میں یہی اتنی کہہ کے تسلیل دوں گا کہ بیٹی و ماں باپ کسی کا بھی جنازہ اٹھے تو بیٹیاں جنازے کی رونک کہلاتی ہیں اور جب جنازہ اٹھتا ہے تو بنادے پر بیچین ہو کے روتی ہیں اس لئے کہ قبرستان نہیں پہنچتی تمہارے لئے واقعاً بہت سخت ہے کہ ماں کا جنازہ صبح اٹھا شام کا جنازہ باپ کا جنازہ شام کو اٹھا بیٹی ہو تمہارے لئے بھی سخت ہے بیٹا بچہ ہے اس کے لئے بھی سخت ہے بڑا بھائی ہے ان کے لئے بھی سخت ہے عزیزوں کے لئے سخت ہے مگر ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں جنازہ اٹھا اٹھا تو کندھا جس نے چاہا دیا کندھا دیا تو جس کا جیسے جی چاہا رویا مگر ایک ماں کا جنازہ مدینے میں اٹھا تھا ایک باپ کا جنازہ کوفر اٹھا تھا ماں کا جنازہ اٹھا مدینے میں تو ماں کہہ گئی تھی دشمنوں کو خبر نہ ہو لہذا رات کے سناٹے میں جب لحظہ کی جنازہ اٹھایا گیا تو زینب امکل سوم حسن حسین چھوٹے چھوٹے ہیں مگر چیخ کے اپنی ماں پہ رو بھی نہیں سکتے سسکیوں کے درمیان یہ جنازہ اٹھ گیا اور جب باپ کا جنازہ اٹھا یہ سب جوان ہو چکے ہیں دل کھول کے رونا چاہتے ہیں مگر یہاں بھی علی کا جنازہ رات کے سناٹے میں چند چاہنے والے کاندھا دے کے پہنچائے ماتم بھی نہ کر سکے اور میں پھر کہوں گا کم سے کم یہاں جنازہ توٹ گیا مگر کربلا کے میدان میں ایک لاش پڑی ہے کچھلی ہوئی اور جوان بیٹا موجود ہے جنادہ اٹھانا دو دور کی بات ایک مٹھی خاک نہیں ڈال سکتا ہاں گیارہ محرم کو جب حسین ایک اہل حرم بیٹھے تھے تبتی ریت پر اور یزید کی نجیس لاشے دیدی لشکر کی دفت کی جا رہی ہیں بکھری لاشے پڑی ہیں وہ بکھری لاشے جن میں حسین کی وہ لاش ہے کہ جسے شامِ گریمہ کی دھندری روشنی میں گھوڑوں سے پامال کیا جا چکا ہے تمہارے باپ کا جنازہ احترام سے اٹھا اگر ڈاکٹروں نے تمہارے باپ کے لیے جگہ شب بھی لگائے تو کم سے کم نذیت ہو اس کی کوشش کی مگر اثرِ آشور کا ہنگام تھا خیمیں جل چکے سرے سے چادریں چھن گئیں بی بیوں اور یتیموں کو سمیٹھ کے زینب بیٹھی کہ فضہ آئی ارے شہدادی دل سمالو بڑی بری خبر لائی ہوں کہ کیا ہوا کہ بہت بری خبر ہے دل سمالو تو بتاؤں کہ آپ دل میں تاب نہیں بتاتے اب کیا رہ گیا بھئیہ مارا گیا خیمیں جل گئے سروں سے چادریں چھن گئیں ننگے سرہ مادہ کے نرگے میں آگئے آپ کیون سے مصیبت جی کہ نہیں بہت بری خبر کہ اب آپ جلدی سے بتانے کہ میں نے ابھی دیکھا یزید کے لشکر میں بڑی بڑی سموں والے گھوڑوں کی ٹاپوں پر ارے اب نالبندی کی جا رہی ہے تھوڑی دیر گزری تھی حسین کی لاش ایک طرف بیٹا ایک طرف بیٹی ایک طرف پہنے لاش کو چل رہی ہے گھوڑے ادھر سے ادھر دوڑ رہے ہیں پسلیاں چککنے کی آوازیں آ رہی ہیں ارے مجھے کچل دو میرے بابا کو نہ کچلو مجھے کچل دو میرے بھئیہ کو نہ کچلو وہی پامال لاش گیارہ وہ حرم کو کرولہ میں پڑی لشکر ادھر دے ادھر سے گزارا بی بیوں نے خود کو گھوڑوں اونٹوں سے گرایا مائے اپنے بیٹوں کے سرانے بہن اپنے بھائی کے سرانے زینب نے بچوں کی فکر نہ کی فتہ بھئیہ کے لاشے کو دیکھا زمین سے گرایا نانے رسول اللہ آپ پہ ملاکہ سماوات درد و سلام پڑھے اور آپ کے بچے کی لاز بے گروں کا فن آپ کی بیٹیوں کے سر سے چادر چھنی سروں پہ خاک بھائیہ کا مرسیہ پڑھتے پڑھتے ایک بار یا نایا بھائیہ نے کہا تھا بہن امانتوں کا خیال لکھنا بجلی سے پڑی بے قسمتیجے کی طرف جسے ہاتھوں پیروں سیرسیاں اور زنجیروں میں بان کے اونٹ سے بان دیا گیا جو خود کو گرا نہیں سکتا دیکھا بیٹے کا چہرہ بدلہ ہے ارے میرے لحال اکھلوتے بچے ہو سمالو خود کو وارث ہمیں وارث ملا وارث ہمیں نہ ہونے دو کپپی امم کسے سمالے بابا کی کچھلی لاش سامنے کفن دینا تو دور ایک مٹھی خاک میں نہیں ڈال سکتے زہلم نے اپنا غم بلایا بیٹا تو امام ہے تجھے پتا ہے یہاں کمر بھی بنے گی چاہنے والے بھی آئیں گے سیدے سجاد کے دل پہ مرحم لگ گیا میرے چاہنے والے میرے بابا کا ماتم کریں گے وَسَّيْعَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا ماتا میں حسین یا حسین انجمن حسینیہ ریجسٹر بلوہ گھاٹ نوہ کانی واسینہ دین کرنے جا رہی ہے انجمن حسینیہ بلوہ گھاٹ نوہ کانی واسینہ دین کرنے جا رہی ہے یا حسین یا حسین یا حسین حضرات بھی ضروری اعلان سمات فرما لیں بانیان مجلس کی خواہش ہے درخواست ہے کہ مجالس کے بعد جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ تام جو ہے نو شرما کے جائیں گے مجالس کے بعد جو ہے وہ کھانا جو ہے مجالس کے بعد جو ہے وہ کھانا جو ہے مجالس کے بعد جو ہے وہ کھانا جو ہے Entscheidung موسیقی 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 کی ترہارن میں چمکنے والے ہے کہاں داشت میں وہ وہ محمد میرے ان غربوں کا کوئی مون دیں سویا ور نارا بابا یہ کیسے ہوا اجڑا ہوا گھر دے کہ عابد نے کہا اور کس نے ایک رات کے بیاہے کو کیا ہے زخمیں کیسے پامال ہوئے لاش میرے بھائے کے آئے ہو تیرا پرس کا میرا قاسم نارا بابا یہ کیسے ہوا بابا یہ کیسے ہوا اپنا اجڑا ہوا گھر دے پھر کے عابد نے کہا اے جس کو دوں ماؤں نے پالا تھا بڑے ناروں سے اس کے سینے میں سے ناما دیں گئی ہے کیسے ہائے ہائی آٹھا رابرس کا علی اکبر نارا بابا یہ کیسے ہوا ہائے بابا یہ کیسے ہوا اپنا اجڑا ہوا گھر دے پھر کے عابد نے کہا بابا یہ کیسے ہوا بابا یہ کیسے ہوا کیسے ہوا اپنا اجڑا ہوا گھر دے پھر کے عابد نے کہا اے بابا جس وقت گرا پشتے فرس سے اکبر بہر امداد صدا بابا ہوگے لب پر کیوں نہ امداد کو آئے میرے آباس چچا بابا بابا یہ کیسے ہوا بابا یہ کیسے ہوا اپنا اجڑا ہوا گھر دے پھر کے عابد نے کہا پھر کے پھر کے سجائے ہوئے بیٹھے ہوگے دیکھ کر نقش قدم بھا پھر کے روتے ہوگے پورا کرپا یا نہ ایک بھا بہن کا مادا بابا یہ کیسے ہوا بابا یہ کیسے ہوا اپنا اجڑا بابا یہ تر کے عابد نے کہا تر کے عابد تیر کس تیر ہاں لگا حل کے حلی اسغر پر نیزہ کس کس نے چبویا ہے لہد کے اوپر قیس بشیر کا دوبار گلا کٹا گیا مادا بابا یہ کیسے ہوا بابا یہ کیسے ہوا اپنا اجڑا ہوا گھر کے تر کے عابد نے کہا بابا یہ کیسے ہوا بابا بابا یہ کیسے ہوا اپنا اجڑا ہوا گھر کے تر کے عابد نے کہا مادا لکھتے لکھتے یہ شباب آیا زبا پر جملا ہے ادھے بار نوازا پر کے خادم مولا مولا جب تلک زندہ رہے پڑ تے رہے یہ نوحہ بابا یہ کیسے ہوا ہوا بابا یہ کیسے ہوا اپنا اجڑا ہوا گھر کے تر کے عابد نے کہا بابا یہ کیسے ہوا بابا یہ کیسے ہوا کیسے ہوا اے اپنا اجڑا ہوا ہوا گھر دے خوکے عابد نے کہا بابا یہ کیسے ہوا بابا یہ تو کیسے ہوا نوازا نوازا جو سے 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 جہتے ہیں جو فرصیب و اسفرم علیہ السلامت حسن لحمل تعالیٰ والا اولاد الحسین والا صحاب الحسین السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الزوفاء والفقراء السلام علیکہ یا شم تشموز یا نیسن نفوذ یا ایو المدفون بی اردتوز السلام علیکہ یا مغید شید دوار فیوم الجزا السلام علیکہ یا سلطان عرب والاجم یا عمل حسن یا علی ابن موسر دو جس میں روح کل فدا ورحمت اللہ وبرکاتو سلاللہ علیکہ یا صاحب الاسر والزمان الامان الامان السلام علیکہ یا خلیفت الرحمن السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا مظہر الیمان السلام علیکہ یا امام الزمان ناحازہ اجل اللہ تعالی فرجق وصال اللہ تعالی مخرجق وظہورک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو ایک سورہ فاتحہ مرہوم سید وسیم حیدر ابن حاجی سید امیر حسن اور مرہوم شاہین فاطمہ بنت سید الفقار حیدر مروم کی روح کو آپ ازراد پڑھ کے بخش دیں